اے بیلام شریف صد بھکتی کائسر کرو میم باہر کے مائپ چالو کر دیں اونکارم بندو سیختم نتیم دیانانتی یوگنا کام دم اکش دم چیو اونکار آئے نمو نم اوہرل شب دگنوگ پرکشالی سکل بھو تل کلنکا منپرپا سترتا سرسواتیت ارتون درتم اجانتی میراندانم جانن جنشلا کیا چکشوری نمیتم ینا تشمی شری گروہ نما شری گروہ بھو نما پرم پرچار گروہ بھو نما شکل کلنش بدونشکم شیشام پری وردکم دھرما سمبندکم بھو جیو منہ پرتی بودکار کمیدم شاستم شری تتوار سوترنام دیو اشی مول گرانت کرتارا شری شربگ دیو ابت تتوار گنت کرتارا شری گندر دیو پتی گندر دیو تیشام وشنام سرم آشادشری اوما سوامی دیو ریچم مانگلام بھگوان بیرو مانگلام گوتم اگنی مانگلام کند کنداریو جوین درموستو مانگلام سرو مانگلام آنگلیم سرو کلیانکارکم پردانم سرو درمانم جینم جیتو شاسنم کوٹشتم دادس چیو کوٹشانorder لکشان میتا چھدام پنچ پدم نمامی ار حانتاباسی اتھام گناہر دیویم گنثیم سمم پنام آمی موسیقی 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 گردیو آچار بھگواند ویدیا ساگر جی مہاراج کی سکشا پرداتا چریا شروعنی ہم سب کے آدھاس پرم پج سمائے ساگر جی مہاراج کی واسل رتنا کر شریشت جیشت انشاشن پری پج یوگ ساگر جی مہاراج کی ویعا برتی میں اگرنی سرال سہج پرشن نحردی منشیر پرساس ساگر جی مہاراج کی سمپورن آگم کو اپنی بدھی میں سنجونے والے پرم پج سمباؤ ساگر جی مہاراج کی ویر گمبیر چریا کے پتی سج گرہنے والے جیشت مہاراج شری شیل ساگر جی مہاراج کی سمپورن یوہبر کو دھرم سنسکرتی اور سنسکار کا بیجار اپن کرنے والے ایسے پج منشری سومے ساگر جی مہاراج کی واق کلامے نپون شبدوں کے جادوگر منی پنگو ونمر ساگر جی مہاراج کی اور تین کم نو کروڑ منی راجو کی ابھی تک چار ادھیائے میں جیو تتو کا ورنن آپ لوگ اور ہم لوگوں نے پج بڑے مہاراجوں کے مخاربین سے سنا ابھی جو پانچوہ ادھیائے ہیں یہ اجیو تتو کی ویاخیہ کرتا ہے تو آچار بھگوانت یہاں پر پرثم سوتر میں کون اجیو ہیں اس کی ویاخیہ کر رہے ہیں تو پرثم سوتر ہے اجیو کائی دھرما دھرما کاش پدگلہ دھرما دربی ادھرم دربی آکاش دربی اور پدگل دربی یہ اجیو ہیں اور کیا ہے کائی کائی شبد جو ہے وہ بہو پردیشی ہونے کے کاران یہاں پر کائی شبد رکھایا ہے یہ اجیو یہ دھرما 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 ادھرما اور آکاش اور جو پدگل ہیں یہ اجیو کائی والے ہیں اب پرثم آپ کا اوٹ سکتا ہے دربی تو چھے ہیں لیکن یہاں چار کی ہی واقعہ کیوں کری کال دربی بھی ہے اور جیو دربی بھی ہے تو جیو دربی کی چرچہ اس لیے نہیں کری کیونکہ وہ عجیو نہیں ہے وہ چیتنا سے یکت ہے اس لیے اس کی یہاں چرچہ نہیں کری کال دربی کی چرچہ کیوں نہیں کری کیونکہ کال دربی کائیوان نہیں ہے بہو پردیشی نہیں ہے ایک پردیشی ہے چھے پانچ استکائیں مانے جاتے ہیں دھرم دربی آدھرم دربی آکاش پدگل اور جیو کال کو آستکائیں کی سنگیہ نہیں ہے کیونکہ وہ کائیوان نہیں ہوتا ہے اور ویسے تو اس ادھہائے کا آپ سالوں سے سنتے آ رہے ہیں اور سب کو ارث معلوم ہے ہم ارث کی اور نہیں جائیں گے ہم جو آچار بھگوان نے چنتن دیئے ہیں ان چنتنوں کو ہم آپ کے سامنے پریشت کریں گے پچھلے چطرماز رام ٹک میں پوجی سوم ساغر جی مہارات سے ہم نے نیویدن کیا چودہ پندرہ سال ہو گئے ہیں اور آچار بھگوان کی بہت سارے چنتن آپ کے پاس بھی کچھ ہمارے پاس بھی اپن بیٹھ کر سب چنتنوں کو ایک لپی پرد کر لیں سب دو کا سنیوزن بڑے مہارات جی سوم ساغر جی نے کیا اور وہ جتنے چنتن تھے ہم لوگوں نے ایک ادھہائے سے لے کے سات ادھہائے تک ان کا پورا نیوزن کر لیا چنتن پہنچے تو چنتن پہ زیادہ مہتوہ ہم دیں گے آپ چاہیں تو اسے دھیان سے اچھے سے سنیں اور لگ بھی سکتے ہیں آچار بھگوان تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کی عجیو اور نرجیو میں بہت انتر ہے مرت کائیہ کو نرجیو کہیں گے عجیو نہیں کہیں گے جو مرت کائیہ ہے اس کو عجیو نہیں کہہ سکتے اس کو نرجیو کہیں گے اور جو کائی ہے وہ شریر وہ جیوت دونوں درشتی سے عجیو ہے مطلب جو کائی ہے مطلب جو شریر ہے وہ جیوت اور دونوں درشتی سے عجیو ہے تب اس کو ہم عجیو کہیں گے اور اس میں آچار بھگوان ادھیات میں گھٹاتے ہوئے بہت اچھی بات بولتے ہیں کہ جیو کا گن ہی جیو کو سکھکاری ہے عجیو یعنی پدگل کا گن جیو کے لئے سکھکاری نہیں آپ کو اگر سکھ پردان کرے گا تو کون پردان کرے گا جیو کا گیان ادرشن جب اس سے ہم آتما کو جانیں گے پدگل سے ہمیں سکھ کی پرابتی نہیں ہوگی ایسا اچار بھگوان یہاں پر بول رہے ہیں اور اچار بھگوان نے یہاں ایک پرسن اٹھایا اچار بھگوان نے یہاں ایک پرسن اٹھایا وہ بولتے ہیں کہ آپ نے کہہ دیا بہت پردیشی کو کائے کہتے ہیں جو بہت پردیش والا ہوتا ہے اس کو کائے کہتے ہیں تو دیو پردیشی کو کیا کہتے ہیں دیو پردیشی کے لئے کہیں کوئی ویاکیا نہیں آئیے یہ اچار بھگوان کا پرسن ہے گا اب پردیش سے آپ تات پر کیا ہے پردیش بار بار آئے گا پہلے ہم اس کو سمجھ لیں مطلب ایک اوی بھاگی پدگل جتنے اسٹھان میں رہتا ہے اسٹھان کو یہاں پر پردیش کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اچار بھگوان نے یہاں کہا ایک اور اسی سوتر میں چنتن دیا کہ پدگل کو انت میں رکھا کیوں رکھا کیونکہ وہ آپچارک روپ سے کائیوان ہیں آپچارک روپ سے کائیوان کیوں کہہ رہے ہیں یہاں پر کیونکہ شد پدگل درب جو ہے کائیوان ہے نہیں اس لئے آپچارک روپ سے اس کو کائیوان کہا ہے اور ویسے تو سبحاؤ سے مورتے پدگل درب ویسے تو سبحاؤ سے مورتے ہے اور اسی کالانو بھی لیکن کالانو کیا ہے سبحاؤ سے مورتے لیکن اتندری گم میں ہم لوگ اس نہ تو پرمانو کو دیکھ پائیں گے اور کالانو کو یہ دونوں اتندری گم میں ہیں اب پوز جی بڑے مہاراج جی پرثم مدھی میں سر و درب پریائش کی اس ستر کی ویاک کری تھی اس ستر میں درب آیا تھا تو درب کیا ہے کتنے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں ایسی جگیا سا ہونے پر اگلا ستر آچار آدھرم درب آکاش درب اور یہ پدگل یہ چاروں درب ہیں درب شبد دودھ ہاتو سے بنائے جس کا آرث ہوتا ہے پرابت کرنا آرثات جو گن ایوام پریائیو کو پرابت کرتا ہے وہ درب ہے یا جو گن اور پریائیو والا ہوتا ہے وہ درب ہے اتھو جو پہلے تھا آج ہے اور آگے بھی رہے گا وہ درب ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں جسے سورن یہ پدگل درب ہے کلش مکٹ گہنے آدھی یہ کیا ہے اس کی پریائیو اور اس کا گن کیا ہے تو پیلا پن ہے تو یہ درب گن اور پریائیو اس کے بینا نہیں ملہ درب کے بینا درب نہیں ہوتا سامان سے ہم کہہ سکتے ہیں پریورتن شیل ہونا لیکن بنے رہنا یہ درب کا سبھاؤ ہے پریورتن شیل ہونا لیکن بنے رہنا یہ درب کا سبھاؤ ہے اب دھرم درب تو بتا دیا اور بھی تو درب ہیں اس کے ویشے میں کیا ہے تو آچار بھگوان اس کے ویشے میں آگے سوطر کہتے ہیں جیو آسچ مطلب جیو بھی درب ہے سوطر میں جیوہ پد دیا ہے بہو وچن میں دیا ہے تو اس سے سبھی جیو یہ فلیت ہوتا ہے سبھی جیو سے مطلب جیو کے جتنے بھید پربید ہیں سب کا خطن اس چاہ مطلب آگے اور بھی درب ہیں اور یہ سنگیا کے کتھن کرنے کے لئے یہ پد دیا ہے اور آچار بھگوان اس چاہ کا ارث کھولتے ہوئے کہتے ہیں کہ چاہ سے کائے بھی ہے اور کیول بھاو کا پند نہیں درب بھی ہے چاہ سے کائے بھی ہے اور کیول بھاو کا اپنے نئی درب بھی ہے اب ان جیو عجیو آدھی کی اور کیا وشیستہ ہے تو آچار بھگوان اس کو اگلی شوطر میں کھولتے ہیں نتیا وستطان روپان مطلب جو پورو میں کہے گئے سب درب ہیں وہ نت ہیں عوست ہیں عروپ ہیں سب درب اب نت کیا تو بتاتے ہیں سب درب اپنے سامان اور وشیج گنوں کو نہیں چھوڑتے ہیں کبھی نست نہیں ہوتے ہیں اس لیے نت ہیں وہ بنے ہوئے ہیں جیسے پانی ہیں پانی کو آپ نے گرم کیا جیسے پانی ہیں پانی کو آپ نے گرم کیا پانی گرم ہوا بھاپ کے روپ میں ہوا پر بنا رہا اگر تھنڈا کیا تو برف کے روپ میں رہا پر بنا رہا یہ اس کی نت تا ہے ہم یوں ہی سب پدگل کا ہوگا مرتی ہوگی تو پدگل کی ہوگی بڑا پا آئے گا تو پدگل کا آئے گا آتما تو نت اب نشور ہے اب آگے کا وششن کیا ہے تو آگے کا وششن عوست 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 سے تات پر کیا ہے در و کی سن خ آگ م چھ کئی ہے وہ کبھی پانچ نہیں ہوگی وہ کبھی سات نہیں ہوگی چھ مطلب چھ تو یہ عوست ہے اس کے بعد کیا بولا روپان نہیں کیا نت عوست عروپان سندی ہوگا تو نکل جائے تو وہ جائے عروپی مطلب یہ جو در ہیں یہ عروپی ہیں عروپی سے تات پر یہ دکھتے نہیں ہیں عروپی کے ہوگیا کیوں کیونکہ جب روپ کے ساتھ ہی رس گند ورن کا عبینا بھاوی سمبند ہے روپ ہے تو رس گند ورن بھی ہے اس لیے یہ جو دروی ہیں روپ سے رہیت رس سے رہیت گند سے رہیت اور ورن سے رہیت ہیں اب آگے آچار بھگوان کہتے ہیں آپ نے درویوں کو نت عوست اور عروپی بتایا لیکن یہ جو وشیش پریواسہ ہے یہ روپی درویوں میں تو گھٹی نہیں رہی تو ان کے لئے آچار بھگوان اگلا ستر گولتے ہیں آگے کا ستر کیا لکھتے ہیں روپ پدگلہ یہاں پر آچار بھگوان کہہ رہے ہیں پدگل دروی روپی ہے رس گند اور ورن آدھی بھی ابھی آپ کو پہلے بتایا گیا روپ آگیا تو اپنے آپ رس بھی آگیا گند بھی آگیا اور ورن بھی آگیا کیونکہ اس کا عوینا بھابی سمبند ہے تو یہاں پر روپ وہاں پر اس کا سمبند اپنے آپ ہو ہی جاتا ہے تو روپ رس گند وہ سب آگیا اور یہ ویجیان نے صرف پودگل کو پکڑا کیوں کیونکہ وہ روپی ہے وہ دیکھ رہا ہے اور اسی پہ ریسرچ کری لیکن ہجاروں ورش پورو ہمارے آچار بھگوان میں جو چیز نہیں دکھ رہی اس چیز کو بھی بتا دیا دھرم درب آدھرم درب آکاش درب یہ سب ہمارے پورو میں آچار کی اور بھگوان کی کرپا ہے کہ جنوانی ماں میں اس کا پورا ویعکشان ہے آچار بھگوان اس ویسے کو لے کر بولتا پودگل روپی پرمانو روپی پودگل ہے پر ہمارے لیے اروپی ہے اور آچار بھگوان یہاں بول رہے ہیں جیو نتیا روپی نہیں اگر ہم اس کو نتیا روپی مانیں گے تو پھر روپی شوہ دے یہ سوطر ارثات عوضی گیان اور وہ منہ پری بھگوان کا ویشہ ہی نہیں بن پائے گا اس لیے یہاں پر سوچ نہیں ہے کہ جیو نتیا روپی نہیں ہے اب آگے آنے والا سوطر ہے پدگل تو آپ نے بتا دی انیک ہوتے ہیں لیکن اور جو انے درو ہیں دھرم درو آکاس درو کتنے ہوتے ہیں ان کی سنکھیا کتنی آگم میں تو اس کے لیے آچار بھگوان کہتے ہیں آ آکاش آد ایک درو آن مطلب آکاش پریانت ایک ایک درو ہے اب یہ آکاش تو پراثم سوتر میں آپ لگا لینا جو پراثم سوتر ہمارا کیا تھا عجیو کائی دھرما دھرما کاش پدگل تو اس میں جو دھرما اور آکاس روکنے کے ارث میں آکاس درو تک یہ ایک درو ہے اب یہاں پر درو درو شبد درو کے لئے دیا ہے اور یہ ایک درو شبد کال اور بھاؤ کہ اگر ہم چرچہ کریں درو کی اپی اپی ایک ہو گئے لیکن دھرم درو اور ادھرم درو جب ہم چھیتر کی بات کریں تو وہ کتنے اسنخیات لوکا کاش میں رہتے ہیں اسنخیات لوکا کاش میں رہتے ہیں تو یہ اسنخیات لوکا کاش جو ہے اس کے وجہ سے دھرم درو اور ادھرم درو انیک نہ ہو جائیں اور بھاؤ کی اپی اپی چھا تو یہ انت ہے اس لئے یہاں پر ایک شبد لگا دیا کہ دھرم درو اسنخیات چھتر ہوتے بھی ایک ہے اور اسی پرکار آکاس درو وہ آکاس درو پورے لوکا کاش ہیں تو وہ تو انت ایک ہیں اب آنے والا آگے کہہ رہے ہیں آچار بھگوان انہی درو کی وشیستہ کو بتاتے آگے کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ نشکریان چھ دھرم درو آدھرم درو اور آکاس درو کریا رہت ہونے سے نشکری ہے نشکری مطلب تو آچار پج پاس سوامی اس کی پریواش لکھتے ہوئے کہتے اب نمیت وشات ارثات انترنگ اور باہرنگ نمیت کے اتپن ہونے پریائے ایک چھتر دوسرے چھتر میں پرابت کرانے کا کارن وہ کریا کہلاتی ہے جو اس کریا سے رہیت ہیں وہ نشکری کہلاتے ہیں تو چھ سے آگے آنے والا چھ چھ دیا ہے چک کس کے لئے دیا ہے کی اچار بھگوان ایک ایک شبد لکھ رہے تو پرت ایک شبد کے لئے ہیتو ہے چک یہاں دو عرث نکال لیں گے جو پورو میں ہمارا دھرم 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 اور آکاش تھا وہ بھی نشکری ہے اور کیا چا سے کال رو جس کی نشکری نہیں ہے کیونکہ جب صد پریائے کو پرابت کرتے ہیں تو صد ہونے کے بعد ایک سمجھ لگتا ہے صد دھالے جانے میں اس لئے صد کو ہم نشکری نہیں کہہ سکتے ہیں اور آچار گیان ساگر جی مہاراج اس وشے کو لے کر کہتے کہ سویم نشکری ہونے پر دھرم آدھک جیو پودگل کو کریا میں اوداشی روپ سے سایوگی ہوتے ہیں جیسے ریل گاڑی کو چلنے میں پٹری سایوگی ہوتی ہے اب آپ نشکری کا عرث کیول گتی رہیت لینا یہاں نشکری کا جو عرث ہے یہاں صرف گتی رہیت پکڑنا پرینا من سے رہیت نہیں کیونکہ اتھپانت وی درو روپ اوستائیں چھہو درو میں ہوتی ہے یہ چھہو درو میں پائی جاتی ہے انت گن مانے گئے ہیں اور ان پرت درو میں رہتے ہیں اس کے ایک کارن ان میں ہانی بردی ہوتی رہتی ہے اس لیے اس کو نشکری کیسے ماننا ہے پرینا من سے رہت نشکری نہیں سوکار کرنا ہے اب سوطر میں پرثم سوطر میں ہم نے عجیو کائی کہا تھا مطلب عجیو کائی نے بہو پردیش کہا تھا بہو پردیش ہوتے ہیں تو کس کے کتنے پردیش ہوتے ہیں کون سے درو کے کتنے پردیش ہوتے ہیں اس بات کی ویاکیا اچر بھگوانت کرتے ہیں کیا کررہے ہیں اس سنکھے آہ پردیش آہ دھرمہ دھرمیک جیوانا آم hone دھرم 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 آہ اس اس پردیش بھر ایک جیوانا اس پردیش we پ ز 子 سوامیس کی پریبھاشہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں پدیشنتے پرتی پدینتے اتی پردیشاہ جو چھیتر کے پرنام کو بتاتے ہیں اسے پردیش کہتے ہیں ایک ابیبھاگی پودگل پرمانو آکاس کا جتنا چھیتر گرتا ہے وہ پردیش کہلاتا ہے پر اس میں آچار بھگون کی سوچ بہت الگ ہے آچار بھگون کیا کہتے ہیں دھیان سے سننا آچائیسی اس پرکار کہتے ہیں اس بات کو کہ پردیشوں کی گنہ میں یدی ہم کالانو کو محبک بنائیں تو اچیت ہوگا کیوں کالانو کو محبک بنائیں تو آچائیسی کہتے ہیں پرمانو میں کئی انو اسکند رہ سکتے ہیں اور رہتے ہیں سما سکتے ہیں کینٹو کالانو میں دوسرا کالانو نہیں ہوتا اس لئے کالانو کو محبک بنائے جائے تو بہت اچیت ہے یہ آچار بھگون کا چنتہ نے اور آپ پرسنے ہو سکتا ہے کہ جیوبیہ سنگھات ہیں پردیش ہیں کینٹو اور لوکاکاس بھی جو ہے اسنگھات پرسنی تو اس کا سبھا ہو کس کا سبھا سنکچنے اور فیلنے کا ہوتا ہے جیوب کا اتنام کرم کے دوارہ جیسا چھوٹا بڑا چاہے چیٹی کا سریر ہو چاہے ہاتھی کا سرو ان میں وہ فیل کر رہ جاتا ہے کینٹو جب وہ کیول گیان کیول گیانی ہو کر سمدھگھات کرتا ہے لوکپورا سمدھگھات کرتا ہے تب وہ دھرم دھرمی اور ادھرم دھرمی کے طرح سمپوڑ لوکاکاس میں بھیاب کرتا ہے اس درستی سے یہاں پر جو اسنگھات پردیشی کہا گیا ہے ایک جیو دروے کو بھی اب آکاش کتنے پردیش میں رہتا ہے آکاش کی کتنے پردیشیں تو کہا ہے آکاش اشیانندہ آکاش دروے کے انت پردیشیں آکاش کے ہم دو بھید کریں پہلا ہے لوکاکاس اور دوسرا ہے آلوکاکاس جہاں پر چھے دروے ہوں اسے لوکاکاس کہتے ہیں اور جہاں پر کیول ایک آکاش دروی بھی پایا جاتا ہے اسے آلوکاکاس کہتے ہیں آلوکاکاس آکاش درو آلوکاکاس میں آکاش درو کے انت پردیش ہوتے ہیں ارثات ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں اس کو آکاش ایک اکھنڈ ہے دروے کنتویاد ہی ہم اسے ماپیں تو ایک ایک پرمانوں کو ہم پھیلاتے جائیں اور وہ ایک ایک پرانوں انت پرمانوں کو پھیلائیں اور جب وہ انت پرمانوں کو اکھٹا کریں گے تو اتنا بڑا انت پردیشی آکاس درو ہے اور آچار بھگوانت آکاس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ انتانت ہے کونسا انتانت ہے سکشے انتانت نہیں ہے یہ انتانت ہے جو ناشوان انت نہیں ہے یہ سکشے انتانت نہیں ہے یہ اس وصحے پر آچار بھگوان نے یہاں پر کہا اب اب امورت درو کے پردیش کے وصحے میں ہم نے کتھنے کیا اب مورت درو کے پردیشوں کے وصحے میں بھی آپ کچھ بتائیں گے تو ہاں آگے ستر میں آچار بھگوانت بتا رہے ہیں سنکھے آہ سنکھے آسچ پودگلان آم مطلب پودگل درو کے سنکھیات اسنکھیات ایوہم چاہ سے انت پردیش بھی ہوتے ہیں آشائی یہ ہے کہ اگر شد پودگل درو ہے تو وہ ایک ابھیباگی پرمانو ہوتا ہے کینٹ پرمانو میں بندنے اور بچھڑنے کی شکتی ہوتی ہے آگے ہم ستروں کے مادم سے آپ کو بتائیں گے اور پرمانو کے میل سے کس پرکار سے اسکند بنتا ہے کوئی اسکند ہوگا تو دو کا تین کا اتوہ چار سنکھیات اسنکھیات اور انت پرمانو کے میل سے کوئی سنکھیات یہاں پرسن ہوگا لوگ تو اسنکھیات پردیش ہی ہے اس میں انت پردیش درو کیسے رہ سکتا ہے تو ایک اور تو پودگل کی ایک وشیشتہ ہے وہ سوکشن روپ پرینون کرتا ہے اور دوسری اور آکاش میں آوگاہن شکتی ہے اتا سوکشن روپ پودول ایک ایک آکاش کے پردیش میں بہت سے رہ سکتے ہیں پھر ایسا کوئی نیم نہیں ہے تو آچاری بھگوان گیان ساگر جی مہارات جی اس وشیشتہ پر ایک بہت اچھا ادھاران دیتے ہیں کہ چمپا کا پھول کلی ایک چمپا کے پھول کی جو چھوٹی سی کلی ہوتی ہے جب وہ کھلتی ہے تو اس کی گند سب اور پھیل جاتی ہے اور اسی پرکار سے جب لوگاکاس کے اسنکھیات پردیش جب وہ ایک چھوٹی سی کلی پورے پورے واتاورن کو سگندیت کر دیتی ہے اسی پرکار اسنکھیات پردیشوں میں انتا انANT پودگل دروی رہ سکتے ہیں اس میں کوئی بادா نہیں ہے تو کیا پودگل دروی میں انو بھی آ گیا انو بھی اسنکھیات انتا پردیشی ہے تو آچار بھگواند کہتے ہیں نہیں نانو مطلب یہاں پر نانو کا مطلب یہاں مستمجھنے نا کہ پرمانو کے پردیش نہیں ہوتے ہیں پرمانو کے پردیش تو ہوتے ہیں اس میں کوئی بادہ نہیں ہے پر کیا جو پورو میں کتھن چلا آ رہا ہے نہ وہاں لگانا مطلب سنخیات اسنخیات اور اندھ پردیش نہیں ہوتے ہیں تو کتے ہوتے ہیں ایک پردیشی بھا پرمانو ہوتا ہے پودل کا سب سے چھوٹے انس کو جس کا کوئی دوسرا بھباغ نہیں ہوسکتا ہے اسے پرمانو کہتے ہیں ارثات پرمانو کے دوارہ یا پرمانو سے چھوٹا کوئی دربے نہیں ہوتا ہے اس کے پردیش ہو سکتے ہیں اس سے چھوٹا کوئی دربے نہیں ہوسکتا یا سوتر پورے تتوار سوتر کے دسو ادھائیں میں سب سے چھوٹا سوتر ہے صرف دو اکشر والا نانو ہوتا اس سے چھوٹا سوتر اور پورے تتوار سوتر میں نہیں ہیں اب آپ نے دربیوں کا بیویچن کر دیا دربے کے وشے میں جانکاری دے دی پر اب پرشن اٹھتا ہے کہ یہ جو دربے ہیں یہ دربے رہتے کہاں ہیں ان کا اسطحان کہاں ہے تو ان دربیوں کے اسطحان کے لیے بتا رہے ہیں لوکا کاشے وگاہا ان دھرمادی دربیوں کا اسطحان لوکا کاش ہے اس کے باہر نہیں لوکا کاش جیوادی دربیوں کا نیواز اسطحان لوکا کاش کے علاوہ ادھر ادھر کہی بھی نہیں ہے مطلب حکاس تو چار اور ہے پر یہ لوکا کاش میں جیو دربے نہیں رہتا ہے کہاں رہتے ہیں یہ جیو دربے تو وہ رہتے ہیں لوکا کاش میں اور لوگ ایسی ویتپیتیوں نے پر پرشاکار لوکاکاش کہلاتا ہے اب آچار بھگواند یہاں پر کہتے ہیں کہ لوکاکاش آکاش کے بیچوں بیچ میں ہے کیوں بیچوں بیچ میں ہے کیونکہ لوکاکاش کے چاروں اور انانت انانت ہے لوکاکاش ملکہ لوکاکاش کے چاروں اور انانت انانت ہے تب جب چاروں اور انانت انانت ہو گیا تو اپنے آپ لوکاکاش بیچ میں ہو گیا اب آگے دھرما دی دھرمے میں آپ نے آکاش کے لئے بتا دیا اب پرسن یہ ہے کہ دھرما دھرم دھرمے کہاں رہتے ہیں کیا کسی کمرے میں رہتے ہیں تو کمرے میں کیا ایک جیسے ایک گھڑا رکھا ہے ایک کمرے میں ایسے رہتے ہیں کہاں ہے اس کا استان تو آچار بھگوان بولتے ہیں دھرما دھرمیو کرسنی یہ جو دھرم دھرمیو اور ادھرم دھرمیو ہیں سمست لوک آکاش میں ہیں کہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک پورا کمرہ ہے کمرے میں ایک اسثان میں کونے میں دھرم دھرمیو رکھا ہے اور ایک کونے میں ادھرم دھرمیو رکھا ہے سبی جگہ ویابت ہے جسے تل میں تیل تل میں جو ہو تیل کوئی ایک انش میں ہے سمپورن انش میں سکر میں مٹھاس تو کہاں ہیں وہ پورے دھرمیو میں سکر میں پوری وسیس حinga ہے اسی پرکار سمست لوک آکاش میں دھرم دھرمیو آدھرم دھرمیو یابت ہے جد دھرمیو ایک جگہ رہتے ہیں تو بھی افغاہن چکتی اب آپ کا پریشت ہے ایک ہی آکاس دھرمیو ہے وہیں دھرم دھرمیو کبھی سامل کر دیا آپ نے اور وہیں آدھرم دھرمیو کبھی سامل کر دیا آپ نے وہیں آکاس یہ سب ایک میں ایک نہیں ہو جائیں گے نہیں ان میں آگاہن شتی اگر لوگوں گن پایا جاتا ہے اس کے قرآن یہ پردیش ایک دوسرے میں پروشت ہو کر بھی بیاغہات کو پرابت نہیں ہوتے یہ ان کا گن ہے دھرم درب اور ادھرم درب لوگ میں سمایوں میں سربت ہیں کسی ایک جگہ نہیں تو اب یہاں پر دھرم درب اور ادھرم درب کو ویجیان نے بھی اس پر ریسرچ کری ویجیان کیا کہتا ہے تو ویجیان کے عساب سے ادھر ادھر کی کلپنا کریے دھرم درب سے اور گروتوہ کرشن گروتوہ کرشن کی کلپنا کریے انہوں نے ادھرم درب سے ان کے اور ان کے جو گھن دھرم ہیں انہیں ملائے ہیں تو لگ بھگ سمان ہوتے ہیں یہ ویجیان آج نکال رہا ہے ادھر کو اور گروتوہ کرشن کو اور ہمارے آچاروں نے ہجار و ورس پہلے ان دونوں کی بیاکشہ کر دیئے گی اب آگے کہتے ہیں مورتیمان پودگل درب کا لوکا کاث میں کس پرکار آگاہن ہوتا ہے جن Khan کیسے کرتے ہیں مورتیمان پودگل درب اتنے سارے ہیں تو وہ کرتے ہیں کس پرکار سے ایک پردیش آدیشو بھاجہ پودگلان آم پودگلوں کا آگاہ لوکا کاث کے ایک پردیش میں آدھی کر کے ویقالپ سے سمپورن لوک میں ہوتا ہے اب كیسے ہوتا ہے جتنے آکاس میں پودگل کا ایک پرمانو رہتا ہے اسے پردیش کہتے ہیں یہ ویاکیا پہلے سے کرتے ہیں پہنچہ اسی ایک پردیش میں اپنے سوکش پریڈمن سوکش پریڈمن ویشیش کے دورہ انیک پرمانو بھی رہ سکتے ہیں اور رہتے ہیں دو پرمانو اسکند بھی رہ سکتے ہیں اور اسی پرکار تین چار انیک اسکند بھی رہ سکتے ہیں کیونکہ آکاس میں آکاس دینے کی سامرت ہے اور پودگل درم میں سوکش پریڈمن کرنے کی سامرت ہے اس کے قرآن ایک ہی استان میں جیسے ایک کمرے میں ایک دیپک کو جالایا تو وہ جو دیپک کا پرکاس تھا وہ پورے کمرے کو پرکاشت کر رہا ہے اب چاہے وہاں دو دیپک رکھتے ہیں تین دیپک رکھتے ہیں چار دیپک رکھتے ہیں دس دیپک رکھتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوگا بھائیہ پرکاس زیادہ ہو رہا ہے ایک آدھ دیپک کو وہاہر کرو وہ آفگانہ شکتی اس کمرے کے اندر یا چھوٹے سے برتن کے اندر جس پرکار سے ہوتی ہے اسی پرکار سے یہ پردیش جو ہیں اس لوکا کاش میں ویابت ہوتے ہیں مورتیوان ہوتے ہوئے بھی اب لوکا کاش کے کتنے بھاگ میں جیو کا ہوگا ہے آپ نے پودگل کی بات کر دی اب جیو کی بات کہ جیو کہاں کس پرکار سے رہتے ہیں تو اسنکھے بھاگا دیشو جیوان آم مطلب لوکا کاش کے اسنکھاتوے بھاگ آدھی میں جیو کا آفگا ہے ارثات لوک کے اسنکھات بھاگ کرنے پر لوک کے ہم نے اسنکھات تکڑے کیے تو وہ جو ایک بھاگ آیا اس بھاگ میں کم سے کم اس ایک اسنکھاتوے بھاگ میں ایک جیو رہتا ہے کیونکہ سب سے جگن آفگانہ سکشنری گودیا جیو کی ہوتی ہے اور اگر بڑی آفگانہ مانے تو لوک کے دو تین چار انیک یہاں تک کے سر لوک تک ویاب تو ہو جاتی ہے دو پرکار کے جیو ہیں ایک ہے سکشنسری والے جو سکشن ہونے سے جتنی جگہ میں ایک نگودیا جیو ہے اتنی جگہ میں سادھران کائے کے انتا انتا جیو رہے سکتے ہیں اس میں کوئی بادہ نہیں اور نہ کسی کو بادہ پہنچاتے ہیں اب اسنکھاند پردیشی اور جیو آپ کہہ رہے ہیں اسنکھاند پردیشی جیو آپ کہہ رہے ہیں اور رے کہاں رہا ہے وہ اسنکھاند پہ بھاگ میں اسنکھاند پردیشی جیو ہے اور رے کہاں رہا ہے وہ اسنکھاند پہ بھاگ میں اور کوئی جیو چیٹی کوئی جیو ہاتھی اب چیٹی چھوٹی سی ہاتھی اتتا بڑا چیٹی کے بھی اسنکھاند پردیش اور ہاتھی کے بھی اسنکھاند پردیش آخر ایسا کیسے ایک کس پرکار سے بنے گا تو آچار بھگوان اس کے لئے آگے سوطر کہتے ہیں بن جائے گا کہیں کوئی باتہ نہیں ہے پدیش سہار ویسرپاب بھیم پرتیپوت جیسے آچار بھگوان نے یہاں ادھارن دیا دیپک کا دیپک اپنا پرکاس چھوٹا مکان ابھی حال جو ادھارن دیا تھا چھوٹا مکان ہو چاہے بڑا مکان ہو چاہے بہت بڑا اور بڑا مکان ہو کہ تب ہی بڑا مکان ہو وہ وہاں پر چھوٹے میں بھی پرکاس دے گا بڑے میں بھی دے گا اور بہت بڑے میں بھی دے گا اسی پرکار جو سکھر جیو ہے وہ اسی پرکار کی اوگہانہ اور اسی پرکار کی شکتی سے یک تو ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا جیو نیگوڈیا جیو اسنکھیات پردیشی ہے لیکن اس میں سماہیت ہو جائے گا اور بڑا چاہے وہ محمد سے کی کائیہ والا جیو کیوں نہ ہو وہ محمد سے کی کائیہ والا جیو اتنے بڑے میں اسنکھیات پردیش کی اوگہانہ کر لے گا اس پرکار کا جیو کا سبحاؤ ہوتا ہے اب یہ جو جیو دھرم آکاش یہ کیا ان کا کار یہ کیا ہے یہ کیا کرتے ہیں ان کا نمیت کیا ہے تو اچار بھگون یہاں ان کا سبحاؤ بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں جیو اور پدگل کی جیو اور پدگل جیو اور پدگل گتی روپ اپکار دھرم دھرم کرتا ہے ارثات جیو کے لیے گتی اور پدگل کے لیے گتی کون پردھان کرتا ہے تو وہ کرتے ہیں دھرم دھرم اور اسٹھتی کون پردھان مطلب رکھنے میں کون سا یوگی ہے تو وہ ہے ادھرم دھرم اب یہاں دھرم دھرم اور ادھرم دھرم کا آپ یہ عرصہ نہیں لگا لہا پنی اور پاپ پنی اور پاپ عرصہ نہیں لگا لہا یہاں دھرم اور ادھرم دھرم دھرم کے روپ میں ہیں پنی پاپ کے روپ میں نہیں ہیں تو یہاں پریباسہ بتائی دیئے جو جلتے ہوئے جیو کو پدگل کو سہکاری کارن ہے سہکاری شبد کو دھیان رکھنا ادھرم دھرم 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 اور دوسری بات آچاری بھگوان یہاں بول رہے ہیں کہ اپکار یا نمیت کے مادیم سے ان دھرم آدھرم آدھی کا لکشن باندھا گیا ہے اب آگے ستر میں کہہ رہے ہیں کہ دھرم اور آدھرم دھرم کا آپ نے لکشن بتا دیا ان کا نمیت بتا دیا آکاس دھرم کا کیا ہے آگے آنے والا ستر آکاس اسیاغہ مطلب آکاس دینا آکاس دھرم کا اپکار ہے آکاس انہیں سب کو اس تھان پردان کرنا وہ آکاس دھرم کا اس تھان ہے اب یہ آکاس دھرم کہاں کیسے ہوتا یہ اوپر جو نیلا لیلا دکھتا ہے وہی آکاس دھرم ہے نا جو نیلا لیلا دکھتا ہے کہ ہمیں وہی آکاس دھرم ہے اسی کو تو بولتے ہیں آکاس دھرم ہے جو نیلا لیلا دکھ رہا ہے اسی کو بولتے ہیں نا تو یہ جو اوپر نیلا آدھی جو دکھ رہا ہے یہ آکاس نہیں ہے تو پدگل کا سنچے بادل ہے آکاس دروے تو امورتک ہے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں سمانے سے بولنے میں آکاس بولتے ہیں لیکن یہ آکاس دروے کی چرچہ یہاں پر نہیں ہے آکا اب دیکھو کسی وڈمنا ہے آکاس دروے نے ہمیں اوگانہ دی ہم آکاس دروے میں رہ رہے ہیں لیکن اس آکاس دروے میں جمین کو جس نے اوگانہ دی اس ایک ایک انچ کی جمین کے لیے ہم کتنا لڑ جھگڑ رہے ہیں کتنا کتنے کرموں کو ہم باندھ رہے ہیں اور یہ آکاس دروے جبکہ نہ اپنا ہے یہ امورتک ہے اب آکاس دروے کے اپکار کے بعد باری آتی ہے کی پدگل کی کیا پدگل کچھ نمیت ہے کیا نمیت ہے تو آگے سوتر میں کہتے ہیں شریر وانگ منہ پرانہ پانہ پدگل پرانہ پانہ پانہ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں شریر وچن من اور پانہ پانہ یہاں پر یہ پدگلوں کا اپکار کرنے والے ہیں اب شریر کیسے تو یہ تو پرتکش ہے ہمارا شریر پدگلوں سے بنا ہے کرمن شریر یعنی یہ جو کرم پرنڈ آتما سے بندہ ہوا ہے وہ کائے سے پدگلک ہے کیونکہ مورتک پدارتوں کے نمیت سے کرم اپنا فل دیتا ہے جیسے پیر میں آپ کے کانٹا چھپ گیا تو کیا ہوا اساتا کرم اب آپ کو میٹھے روچی کر پدارت کھانے کو ملے تو کیا ہوا یہ ساتا کرم کا اور اٹھا مورتک کے نمیت سے پلد ہونے کے کارمن شریر یہ پودگلک ہے اب وچن کی بات وچن ہم یہاں دو پرکار کے مانتے ہیں ایک وچن بھاو وچن اور دروے وچن تو جیانا ورنی کرم کے چھو افسم سے اور انگو پانگ نام کرم کے ادھے سے آتما میں جو بولنے کی شکتی ہوتی ہے وہ بھاو ون ہے اور بولنے کی شکتی یکت جو کنٹ تالو وغیرہ ہوتے ہیں وہ کیا ہیں پودگلک وچن یوگ اب یہ وچن پودگل ہے لیکن انے مطالم بھی اس کو پودگل مورتک ہوتا ہے اور اسے امورتک مانتے ہیں اب پرسن یہ اٹھتا ہے وہ امورتک کیسے مانتے ہیں شبد کی جو مہیمہ ہے اس سے آپ موبائل پر بات کرتے ہیں تو جو بات ہو رہی ہے اگر شبد امورتک ہوتا تو بات کر پاتے ہیں آپ موبائل سے فون سے نہیں کر پاتے ہیں اور آپ ایک ہال میں یا بڑے اسثان میں خوب تیجی سے چللائیں گے تو وہ دھونی آتی ہے پناہ واپس لوٹ کی آئے گی اگر امورتک ہوتا تو وہ دھونی واپس آتی کیا نہیں آتی ہے اور اسی پرکار اسی دھونی کو آپ ٹیپ کر لیتے ہیں ریکارڈ کر لیتے ہیں اور پھر سنا لیتے ہیں تو یہ کیا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ مورتک ہے جو لوگ اس کو امورتک مانتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اب من کی بات تو من بھی یہاں پر دو پرکار کا ہے بھاو من اور درب من پدگل کرموں کے مطلب پدگل کرموں کے چھے اپسام سے جو پودگلک درب ہے وہ ویریہ آنترہ ہے اور گیانہ آرن کرن کے چھے اپسام اور آنگو پانگ نام کرن کے ادھے سے جو ہردے میں اسثان ہوتا ہے اسے درب من کرتے ہیں اچھا بھرا سوچنے کے وہ بھاو من ہے یہ ابھی پودگلک ہے اب سوانچو سوانچ مطلب اچھواس اگلا تھا کیا تھا مونا پرانہ پان تو جو پرانہ پان ہے پران اچھواس یعنی سوانس کو اندر لینا آپان یعنی سوانس کو باہر کرنا یہ دونوں بھی پودگلک ہیں اگر سوانس کسی کی ہم روک دیں تو جیوان ہمارا سماپت ہو جائے گا اس کے بینا جیوان نہیں ہے اس لئے یہ بھی سیوگی ہے جیو درب کے لئے اس لئے اس کو اپکار کہا گیا ہے آچار بھگوان یہاں پر اپنے چنتن میں کہتے ہیں کہ پرانہ پان سنگی پنچندری کو ہی دیکھنے کو ملتا ہے کیوں کیونکہ ان کے اندر ہی ناڑی کا اسپندن دیکھنے کو ملتا ہے وکلندری میں ناڑی کا اسپندن دیکھنے کو نہیں ملتا ہے وہاں سوانسو سوانس تم کہہ سکتے ہیں لیکن پرانہ پان نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ناڑی کا اسپندن ہمیں وہاں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اور کیا اور بھی کہہ رہے ہیں اچھی بات اور بہت اچھا چنتہ نہیں ہے آچار شریف کہتے ہیں کہ شریر نام کرم کانٹی کی طرح ہے اور وہ دکھتا نہیں ہے اور بھیتر رہتا ہے لیکن شریر جو ہے وہ چائیں کی طرح ہے مان لو ایک کانٹا آپ کو لگا مان لو آپ کو ایک کانٹا لگا وہ کانٹا اندر ہے وہ دکھتا نہیں ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر چائیں آگئی وہ دکھتی ہے تو اچھا شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ شریر نام کرم ہمیں دکھنے رہا ہے اسی پرکار یہ جو نو کرم ہیں وہ چائیں کی طرح وہ دکھ رہے ہیں تو چائیں ہوتی کانٹا لگنے کے بعد وہ کانٹا اندر ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے اور چائیں دکھتی ہے اسی پرکار شریر نام کرم اندر کانٹے کی طرح ہے اور یہ جو شریر کے اوپر چائیں ہیں یہ نو کرم کی طرح اسی طرح نو کرم شریر ہمیں دکھ رہا ہے اب آگے اور پھدگلوں کے اور بھی اپکار ہیں وہ بتاتے ہیں سکھ دکھ جیویت مرن اپک گرہانس چھ تو سکھ دکھ جیوان مرن یہ بھی پھدگلوں کے جیو پر اپکار ہیں تو کیسے ساتا اور آساتا آساتا روح کرم کے اوڈے سے انترنگ ہیتو کے رہتے ہوئے اور باہا دویار تک میں پری پاک پریتی اور اپیتی روح جو ہمارے بہاو ہوتے وہی سکھ اور دکھ ہے اب جیوان مرن کیا ہے تو پریائے کو دھارن کرنے میں آیو کرم کے ادھے سے بھو وستیتی کو دھارن کرنا اور کرنے والے جیو کے جو پران اور اپان ہے اس کی کریا وششد نہیں ہو نا ہی یہاں پر کیا کہا ہے جیوان اگر وچھد ہوتا ہے تو مرن وچھد نہیں ہوتا تو جیوان یہ بھی پودگل کا جیو کے پر اپکار اور یہاں پر ایک شبد آیا ہے اپگرہ یہ جو اپگرہ کیا ہے تو بولتے ہیں پودگل پودگل پر اپکار ہوتا ہے کیسے تو بتاتے ہیں راک بھی پودگل ہے اور بھرطن بھی پودگل ہے راک سے بھرطن کو ماز دیں جل جل میں ہم پھٹکری ڈال کر اس کو شد اور صاف بنا آتے ہیں یہ پودگل کا پودگل کے اوپر اپکار ہے آچار بھگوانت اس سوطر کو میں بہت اچھے چنطن دیتے ہوئے کہتے ہیں سویم ایوام دوسروں کے دکھ سنسار میں سمویغ اور ویراغی کے کارن ہوتا مطلب یہ دکھ بھی اپکاری ہے دوسرے کو دکھ دیکھ ہمیں سمویغ اور ویراغی ہوگا اس لئے یہ اپکاری ہے اور مرن مرن کیا تو مرتیو مہتصو سمادی مرن بھی ہمارے لئے اپکاری ہے جب ہم سمادی مرن کریں تو ہمیں اس کے بعد موکش کی پرابطی ہوگی سمرن ہوگا تو یہ مرن بھی ہمارے لئے اپکاری ہے اور بھی اچاری شیف کہہ رہے ہیں دکھ میں کسی کے یہاں جا کر ساہنوب ساہنوب ہوتی ویکت کرنا یہ بھی پردگل کے پردی اپکار ہوا اور اچاری گیان ساگر جی یہاں پر اس ستر میں کہتے ہیں کہ پردگل کو سجانے میں بھی جیو کا اپکار ہے کیسے ہے جیسے کمبکار گھڑا بناتا ہے گھڑا اور سندر سندر کھوپ سارے کھلونے بناتا ہے اور کلاکرتی بناتا ہے اور رت تری جس پرکار گھڑے کو چلا ملکہ جو ہے گھڑے کے مادی سے چلتے ہیں اور جس ایک درجی ہے اور ٹیلر ہے وہ کپڑوں کو سیتا ہے بناتا ہے تو جیو کا بھی پردگل کے پرتی اپکار ہے یہاں ویدنی شبد آیا ہے آج شریف کا چندہ بہت اچھا ہے یہاں ویدنی شبد آیا ہے ویدنی کرم جیو پاکی ہے لیکن اس کا ویدن کرنے کے لیے پودگل نمیت یہاں بتایا آئے اس کا ویدن کرنے کے لیے پودگل نمیت ہے اسی لیے پودگل کو اسی لیے پودگل ویپاکی بھی کا ہے مطلب جو ویدنی کرم ہے وہ جیو ویپاکی بھی ہے اور پودگل ویپاکی بھی ہے وہ اسی کرن ہے کہ پودگل نمیت بن رہا ہے اس کے سمپادن میں سیوگی بن رہا ہے اسی لیے اب آگے پودگل کے تو بتا دیئے کہ جیو کا بھی اپکار ہے کیا ہے پرس پر پگر جیوان آم مطلب پرس پر نمیت ہو نمیت یہ جیو کا اپکار ہے تو اس میں جیسے سوامی اور سیوک کا اب سوامی کا سیوک اپکار کہا گیا ہے تو کیسے سوامی اس نوکر کو رکھ کر اس کی عجیوی کا چلا رہا ہے اس کا گھر اس کی رو جی چل رہی یہ کیسے سوامی کے ماد اور اس نوکر کا کیا اپکار ہے تو وہ نوکر اس کے حیث کی چنتہ کر رہا ہے مالک کی تو اس پرکار سے اپکار ہے اور گرو اور شش کا گرو اور شش کا گرو دکھشا دے کر کلیان کر رہے جیو کی اور وہ شش ہے گرو کی آگیا پالن کر کر اور جن شاشن کی پرحانہ کرتے ہوئے اور رہ رائی اپکار ہوا اس پر گرو جی کہتے ہیں کہ گرو کا رین گرو کا رین تب ہی چکے گا جب آپ نردوش شریا کا پالن کریں جن نردوش شریا کو پالن کرتے جو انیک شش کھڑے ہوں گے یہی آپ کا اپکار ہے اگر گرو کا اپکار آپ چکا سکتے ہیں تو گرو کی دیوی دکھ کو آپ نردوش پالن کریں جس سے دیکھ کر اور بھی لوگ دکھ ہوں اور دکھ ہونے کے بھاؤ ہو ان کے اچائے شریف یہاں ایک اور چنتن اپنا دے رہے ہیں اچائے شریف کہہ رہے صد بھگوان پر بھی تین درہ کو اپکار ہے صد بھگوان پر بھی تین درو کا اپکار ہے عدھرم درو کیونک تی خصول آج اس میں آن بولا نا آ iht اب پرس پر ایک دوسرے کا سیوگ کرنا یعنی ایک دوسرے کا اپکار کرنا یہ جیوہ کا صبحاؤ نیوگ ہے ہم ایک دوسرے کا عصیحو کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ جیوہ کا جو اس طرح ہے اس اس طرح سے بھی نیچے گر رہے ہیں کیوں کیونکہ جیوہ کو جیوہ کا سیوہ کرنا چاہیے اور آپ اس نیوگ کو بھول کر عصیحو کر رہے ہیں سوچئے آپ کیا کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے سیوگی بنیں اور ایک دوسرے کے سیوگی بن کر آگے ہاں کال ادربی اب بات آتی ہے کہ کیا کال ادربی کا بھی کوئی اپکار ہے بولے ہاں ہے کیا اپکار ہے تو بتاتے ہیں ورتنا پرنام کریہا پرتوہ پرتویچ کالش ورتنا کسے کہتے ہیں ملوں ورتنا پرنام کریہا پرتویچ کال کے اپکار ہیں تو ورتنا کسے کہتے ہیں دھرمادی درویوں کی پریہ ہیں میں پریورتن میں جو شہکاری کارن ہوتا ہے اور پروتن کرانے والا ہوتا ہے اسے ورتنا کال دروی اتپاد بے درو میں جو ورتنا روب اتپاد بے جو درویوں ہوتا ہے اس میں ورتنا ہی سیوگی ہوتا ہے جیسے مان لو ایک پین ہے یہ پین جس دن سے بنا اسی دن سے اسی چھنڈ سے اس میں نست ہونے کی پرکریہ پرارمب ہے وہ جو نست ہونے کی پرکریہ میں سیوگی کون ہے ورتنا روپی کالد رو ہے اب آگے کہہ رہے ہیں پرینام پرینام ارثات ایک دھرم کی نیروتی اور دوسرے دھرم کی دوسرے دھرم کو اپچائک روپ سے پریسپندن سے رہت کریا ارثات پرانی چھوڑنا نہیں گرہن کرنا لیکن یہاں پریسپندن نہیں کریا نہیں ہے اس سے جو درہیت ہوتا ہے وہ پرینام کہلاتا ہے جیسے کرو دادی جیو کے بھاؤں اور وران آدی پودگل کے اسی پرکار اگلا ہے کریا دھرمک میں جو پریسپندن روپ کریا ہوتی وہ کریا بھی دو پرکار کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پرائیوگی پرائیوگی سرساد گاڑی کا چلانہ آدھی پریوک کے مادیم سے ہو رہا ہے اور ایک اتی ہے ویششک ویششک کرنے یہ جو میگ بادل ہیں ان کا ہوڑنا اس پرکار سے کریا دو پرکار کیے گی پیدل چلنا بھی آپ لے سکتے ہیں پلک شپکنا بھی لے سکتے ہیں خانسنا یہ سب کریا کے انترکت آتا ہے ایک اب آرہا ہے پرتو اور اپرتو پرتو کیا تو چھوٹے بڑے کا بیوار ہیاں پرتو اور اپرتو ہوگا یہ کالکرت بھی ہوگا اور چھیترکرت بھی ہوگا جسے شریر آدو یہ شریر اس سے چھوٹا ہے وہ لمبے ہیں وہ ٹھگنے ہیں یہ کالکرت یہ چھوٹا اسطان ہے وہ بڑا اسطان ہے یہ چھترکرت ہو کالکرت کیا یہ اتنی آئیو میں دس ورس کا ہے وہ چالیس ورس کا ہے یہ جو پرتو اور اپرتو کر رہے ہیں یہ کالکرت ہوگیا اب یہاں پر ورتنا جو کہا ہے اچھای شریف یہاں پر کہتے ہیں جو ورتنا لکشن کہا ہے یہ ورتنا لکشن نسچے نئے کا پرتیق ہے اور اس کے بعد پرینام کریا پرت پرت وادی جو ہیں یہ کائکیں ویوار کالکے لکشن ہیں اور اس کے لئے آچار بھگوان ایک ادھاران دیتے ہیں وہ ادھاران یہ ہے مان لیجئے ایک کانٹے والی گھڑی ہے وہ گھڑی بیچ و بیچ دھوری پر گھوم رہی ہے اور اس میں نرنتر کیندر پر گھومتی ہے یہ ہمیں دکھنا ہی رہی ہے یہ نسچے کال ہے سیکنڈ کانٹے گھوم رہے ہیں یہ سب کیا ہیں بیوار کال ہے کال کو سمجھانے کے لئے آچار بھگوان نے جو ادھاران دیا ہے راج بارتک میں وہ دیا ہے رتن کیا رتنوں کی طرح الگ الگ کال دربی ہے تو یہ کال دربی رتنوں کی طرح ہے رتن کیا ہوتے ہیں جس پرکار سے رتن کیمتی ہوتا ہے اسی پرکار سے یہ کال دربی کیمتی ہوتا ہے اس کی بہمولیتا کو ہم سمجھیں کتنا اچھا ادھاران آچار انکلک دیو نے دیا ہے کہ وہ رتن کے سن کیمتی ہیں اسی پرکار سے ہمارا سمی بھی ایک ایک سمی کیمتی ہے اس کا ہم صدوپیوگ کر لیں آگے کہہ رہے ہیں کب کم مال ہوگا جب آپ کال ویجائی بنیں گے تب ہی مال ہوگا کہ کال استھر ہے اور یہاں سبد آیا ہے کیا ارد چھو سبد آیا تھا تو یہ چھو سبد میں آچارشی نے بہت سارے ارث کھولے آچارشی یہاں کہہ رہے ہیں فسل پکنا ریتو پریورتن سمی پر فلفول آنا بھوک لگنا یہ سب چل سے ہم یہ ارث نکال لیں گے سب کال دروی میں کال دروی کی اپکار ہیں ایک اور اداہران کے مادیم سے اس کو سمجھ سکتے ہیں مان لیجی آپ کے گھر میں ایک الیکٹر میٹر لگا ہے میٹر چالو ہے آپ بزلی کا پریوک کر رہے ہیں آپ نے سوچ بند کر دیا کنٹو میٹر پھر بھی چالو ہے میٹر پر کا چلنا یہ ہو گیا نسچے کال اور نسچے کا پریوک بزلی میں کتنے یونٹ چلی یہ ہو گیا وہوار کال اس سمان سے اس ادھاران سے سمجھ سکتے ہیں اب پودگلوں کا وشیس لکشن بتاتے ہیں کہ پودگل کے کیا لکشن ہے اس کا آنے والا اگلا سوتر اسپرش رس گند ورن وندہ پودگلاہ تو اسپرش رس گند ورن والے یہ پودگل درب ہیں اسپرش رسادی کے کارن پودگل روپی کہلاتے ہیں تو وہ کون کون سے ہیں اسپرش سگند اور درگند ورن پانچ پرکار کیا ہوتا کالا پیلا نیلا لال اور سفید یہ جو پرتوی ہے جل ہے اگنی ہے وائی ہے اسپرش رس گند ورن پائے جاتے ہیں دکھتے نہیں ہیں کچھ دکھ رہا ہے کچھ نہیں دکھ رہا ہے تو ہے نہیں چاروں چیز ہیں یہاں پر اب اگلا اور پودگل کے اور بھی بتا رہے تو کیا ہے سبد بند سبد بند سوکشم ستھول سنستان بھید تمس چھائیا تپو دیوت وانتس چھ شبد بند سوکشم ستھول سنستان بھید اندکار چھائیا آتا ایوام ادھیوت یہ سب پودگل کے اپکار ہیں تو کیا ہے سب سے پہلے ہم شبد لیں ہاں پریان ہیں پریان ہیں تو سب سے پہلے ہم شبد کو لیں شبد کس کو کہتے ہیں تو دھبنی کو شبد کہتے ہیں اس کے دو بھید ہیں ایک بھاشا روح اور ایک آبھاشا روح اسے بھاشا اتما سب کے بھید ہوں ایک ساکشر اور ایک اناکشر ساکشر جس میں ساست رچی جاتے ہیں جس میں آری اور ملکشو کے بھیوار چلتا ہے اسے ساکشر کہیں اناکشر جنہیں سن تو سکتے ہیں پر لکھ نہیں سکتے ہیں وہ کون تو وہ دو اندری تین اندری آدھی کی جو بھاشا ہے وہ اناکشر کہلائی ہم یہاں بھاشا اتما جو سب دو ساکشر اناکشر دو بھید میں کیا ہے تو ویشش میں یہ ہو گیا کہ ویشش اور پرائیگی جس پریوک پریوک آپ ایک چھ کے وہ پرائیگی کے اب پرائیگ میں آپ الگ الگ بھید بتا رہے ہیں تت مطلب چمڑے سے مڑیوے وادیانتر کو تت کہتے ہیں دھولک ہے مردنگ ہے تبلہ آدھی تات یا تار والے واد یانتر کی دھولی وینا شگوش آدھی دھان دھانتو کے بنے واد یانتر کی دھولی گھنٹا ہے تال ہے لالان آدھی شوش 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 وائیو سے فکنے بے اتپان دھولی تو کیا ہوں گی وہ سنگ ہے باسوری آدھی ہے اب یہاں پر آچائی شریف چیز کو لے کہہ رہے شبد کا نرمان ایو کرم کا بند بین آجیو کے سمبہ ہو نہیں ہے مطلب اس میں جیو کا ہو نا اور آجیو کا دونوں کا میل ہو رہا ہے اس لئے وہ پرثم عدی ستر میں جیو آجیو 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 اور اس کے بعد آجیو یہاں پر شبد کا نرمان ہو چاہے کرم کا نرمان ہو یہ دونوں جیو اور آجیو کے ماد سے ہوتے ہیں اب اسی شبد میں ایک وشیز چیز پڑھنے میں آئی تھی وہ آپ کے سامنے رکھ راؤوں میں جتنی بھی اس میں گرہی تو آپ گرہن کر سکتے ہیں پودگل شبد ہے پودگل بھالکہ یعنے دھیرے سبب بولنا آرثہ سبب دھیرے سے سننا بھاری یعنے جوον سے سبب بولنا اور جوڑ سے سننا تھنڈ چھما سے یکت سبب بولنا اور چھما سے یکت سب سننا گرہم کرود سے شبد بولنا اور کرود سے سننا روکہ یعنے دویش سے سب بولنا انشاثن سے سبد بولنا اور انشاثن سے سبد سننا نرم انہیں پرماد سے سبد بولنا اور پرماد سے سبد سننا یہ تو ہو گئے اسپرس کے اب رس رس میں پانچ ویسے تو رس نہ اندری کے دوارا بیدن ہوتا ہے لیکن سبد بولنے کا مادیم جیوہ اندری بھی ہے تو کھٹا کچھ سبدوں کو سن کر من کھٹا ہو جاتا ہے میٹھا کچھ سبدوں کو سن کر من میٹھا ہو جاتا ہے چرپڑا کچھ سبدوں کو سن کر من ارشا یا جلن یکت ہو جاتا ہے کڑوا کچھ سبدوں کو سن کر من میں کڑواپن آ جاتا ہے کشائلہ کچھ سبدوں کو سن کر من میں کشائتپن ہو جاتی ہے اب سبد گند بھی دو پرکار کی ہوتی ہے گند ناسکہ اندری کے دوارا جان جاتی ہے جن سبدوں کو سن کر ناک موہ سکوڑنے لگیں ناک شر جائے وہ شبدوں کے پرہاو سے ہوتا ہے تو سرگند جن سبدوں کو سن کر سبھیتا کی گند آتی ہو اور من خوش ہو جاتا ہو وہ سگندت سبد ہیں درگند جن سبدوں کو سن کر اسبھیتا کی درگند آتی ہو اور ناک موہ سکڑنے لگتا ہے وہ درگند یکت سبد ہیں اسی پرکار ہم پانچ پرکار کے ورنوں میں بھی اس کو گھٹاتے ہیں یدپی ورن چکشو اندری کے دورا جاننا ہے پھر بھی جن سبدوں کے دورا ویکتی کی ادیش یا کیریہ کی ابھیوقتی ہوتی ہے اس سے رنگوں کا پتا چلتا ہے جیسے کالا جن سبدوں کو سن کر ویکتی کا پتا چلتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے یہ ہو گیا کالا نیلا جس سبد کو سن کر آنکھیں ہری پیلی ہو جائے وہ نیلا ہو گیا ہرا کپٹ پورن شبد ہرے ہیں جن ہرے 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 بھرے شبدوں کو سن کر ویکتی دوسروں کو تھکتا ہے وہ ہو گیا ہرا پیلا دیا اور دان یک شبد پیل لیشیہ والے ہیں جس کے اندر دیا اور دان ہیں پیت نیائے پورن ویتراغ شبد سکل لیشیہ کے دو تک ہیں دودھ کا دودھ اور پانی بے دھاک شبی آدھی شبدوں کی دھولتا کا کتھن کرتا ہے اس پرکار سے اس شبد کو آپ کو جتنا ملک سونج میں آیا ٹھیک ہے نہیں آیا لیکن ان شبدوں کو گھٹایا ہے گا اس پرکار شبد ہو گیا اب آرہی ہے باری بندگی اس نگد ایمم رکھ شادی گن سے بند ہوتا ہے بند دو پرکار کا ہے ایک ہے ویششک بند جسے میگ کا الکا کا اند دھن شادی کا بند دوسرا ہے پراغیگ بند اس کے بھی دو بہندے پہلا عجیو شماندی جسے لاکھ اور لکڑی کا بند اور دوسرا ہے جیواجیو شماندی مطلب جیو کا ایمم نو کرم کا بند سکشمتہ چھوٹے سے چھوٹے مان کو سکشمتہ کہتے ہیں وہ بھی دو پرکار کی ایک تو ہے انتیا سکشمتہ ارتھا جس سے اور کوئی سکشم نہیں ہو تو وہ کہا گیا پراغیگ بند پراغیگ بند اور دوسرا آپ پہ ایک چیز سکشمتہ مطلب سکشمتہ اوپر سے نیچے کی اور سکشمتہ کو جانے ہو کہتے ہیں بیر سے آنولا آنولے سے انار انار سے ناریل اس پرکار سے اب آری یہ باری ستھولتا کی چھوٹے سے بڑے ہونے کا نام ستھولتا ہے اس کے دو بھیدیں پہلا ہے انتیا ستھول جس سے کوئی بڑا نہ ہو تو وہ کیا ہو گیا جگت بیاپی مہا اسکند اور دوسرا ہے آپے کی ستھولتا ارتھا چھوٹے سے بڑے کی ستھولتا کرنا یعنی بیر سے آنولا بڑا ہے آنولے سے بیل بڑا ہے اسی آپے چیز ستھولتا وہ کرنا اب آری یہ باری سنسطان سنسطان یعنی آکرتی یا آکار کو سنسطان کہتے ہیں وہ بھی دو پرکار کا اتھم لکشنم مطلب جو جس گول ہے چوکور ہے ترکون دوسرا اتھم لکشنم جس کے آکار انسچت ہیں وہ گئے اتھم لکشنم میگ آدی کا آکار اب آری یہ بھید باری بھید کی تکڑے روپ آکرتی بھید ہے اس کے بھی چھے بھید ہیں پہلا ہے اتھکر اتھکر مطلب کروت آدی سے ہم جو لکڑی کو چیرتے ہیں جو برادہ نکلتا ہے وہ کہلائے گا دوسرا ہے چھوڑن جو اور گیوں آدی سے جو ستتو کا دلیا آدی بنتا ہے وہ چھوڑن ہو گیا تیسرا ہے کھنڈ کھٹ آدی تکڑے جو ہوتے ہیں توٹنے کے بعد وہ یا پتر ہے پتر کے جو تکڑے ہوتے ہیں توڑنے کے بعد وہ ہو گیا کھنڈ وہ پتر نام کا بھید ہے ستوہ ہے انوچٹن انوچٹن انہیں تپائے ہوئے لوہے کے گولے آدی کو گھن آدی سے پیٹنے پر جو فلنگے نکلتے ہیں وہ ہے انوچٹن اب ساتوہ ہے تم جس میں درستی میں پردیبند ہوتا ہے اور جو پرکاش کا ویروضی ہے وہ تم کہلاتا ہے اور آٹھوہ ہے چھائیا پرکاش کو روکنے والے پدھارتوں کے ان میں اس سے چھائیا ہوتی وہ دو پرکار کی ہوتی ایک تو جیسے درپن کی چھائیا اور دوسری ہو گئی دھوپ سے ہماری چھائیا اس پرکاش سے دو پرکار کی چھائیا ہو گئی اب اس میں آچار بھگوان اپنا چندن دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ویروضی وہی ہوتا ہے جو اپنے استیتو کو رکھتا ہے اپنے استیتو کو جو ویدیمان رکھتا ہے وہی ویروضی ہوتا ہے اس لیے تم پرکاش کا ویروضی ہے اس لیے اس کا استیتو ہے نہ کہ پرکاش کے ابھاو کو تم کہیں گے اگر ہم پرکاش کے ابھاو کو تم کہیں گے تو وہ بنے گا نہیں یہاں پر ویروضی وہی ہوتا ہے جو استیتو رکھتا ہے اور اسی پرکار چھائیا بھی ابھاواتمک نہیں ہے اپیتو صدروپ ہے اُشن پرکاش ہوتا ہے اسے آتپ کہتے ہیں اور جو چندرمانی اور جگنو آدھی کے نمیس سے اُتپن ہوتا ہے وہ ہو گیا اُد्यوت یہ دس پودگل کے بھید ہم نے بتائیں آچار بھگوان اس میں ایک بات اور کہہ رہے ہیں آتپ نام آتپ نام آتپ نام کرم کا اُدھے بہادر ایک ایندری میں ہوتا ہے جبکی اُد्यوت نام کرم کا اُدھے پنچ اندری تک پایا جاتا ہے اب اگلا یہ جو پودگل ہیں کیا پودگل ایک ہی پرکار کے ہوتے ہیں یا ان کے بھید پربھید بھی ہیں تو اس کے لئے سوتر کہتے ہیں انوہ اسکند آسچ مطلب یہ جو پودگل ہیں انو اور اسکند کے روپ آدھی پریائے اسکند کرنے کی سامر سے جو یکت ہوتا ہے وہ انو کہلاتا ہے اور اس طول روپ سے پکڑنا رکھنا آدھی جن میں پائے جاتے ہیں اسکند اسکند کہتے ہیں یہاں سوتر میں انوہ اسکند ہا الگ الگ پد دیئے ہیں مطلب انوہ الگ دیا ہے اسکند الگ دیا ہے تو اس کا کیا آرث ہے تو اس کا آرث آچائی شریف نے ایسے نکالا کہ انو اسپرش رس ملہ انو کے اسپرش بھی ہوگے رس بھی ہوگا گند یہ انو اسپرش رس گند وارنہ ہے کنتو اسکند اسکند کے جو پوروکت ہم نے دس بہید بتایا تھے وہ بھی ہوگے اور رس گند وارن والا بیسے تو اس کے دو بہید ہوگئے انو اور اسکند اب انو کے بھی دو بہید ہیں انو کے دو بہید کون کون سے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ ایک ہے کارن روپ اور ایک کارے روپ کارن روپ جو سویم سو بھاو سے انو روپ میں وہ کارن روپ کارن روپ سوکشم اندریوں سے گرہن نہ ہو کارمن ورگ سوکشم 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 نیتر کے سوائے سیس اندریوں سے گرہن نہیں ہوتا ایسے وائیو ہے دھونی ہیں آدھی سوکشم نیتر سے دیکھے پر پرکڑ میں نہ آئے وہ کیا ہے چھائیں اور پرکاش سوکشم مطلب دروی پدار انو اور اسکند کی اتپتی کیسے ہوتی ہے تو ایسی جی سوکشم ان پر آگے سوطر کہہ رہے ہیں بھید سانگات بھید سانگات بھیا اتپت جند یعنی بھید سے سانگات سے اور بھید سانگات سے یہاں پر اسکند کی اتپتی ہوتی ہے انترنگ اور بہرنگ ان دونوں پرکار کے نموت سے جو سانگات سے کی بدار کرنے کو یہاں پر بھید کہتے ہیں اور پرتک بھوت پردارت کو ایک روپ ہو جانا یہ کیا کہلارہ سانگات تو یہاں پر جو بھید اور سانگات تو سونج میں آیا اور تیسرا بھید کیا دیا بھید سانگات سے تیسرا بھید ہو گیا پہلا ہوا بھید دیسرا سانگات اور تیسرا بھید سانگات ایک چھوٹے سو داران سے ہم سمجھ دیں مان لیجیے سو پر 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 بھید اس میں بھید ہوا دس کا بھید کیا تو کتے کا ہو گیا نب بھید اب دوسرا سانگات سو پر 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 سانگات گیا پند رہ تو یہ کتے کا بن گیا اب سو میں سے دس گھٹ آئے تو بچ نب بھید اور پند جو دیتو ایک سو پانچ تو یہ ایک سو پانچ والا ہو گیا اس پر سے تین بھید سنگھات اور بھید اور سنگھات تینوں سے یہ اتپتی ہوتی ہے ہاں یہاں پر اچار شریف کہہ رہے ہیں کہ اتپتی ویناس کا سب جگہ ارت پریائے پلٹ نہ لینا کسی اسد کی اتپتی یہاں نہیں لینا اور ست کا بھیناس یہاں پر نہیں لینا آگے اچار بھگوان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انو ہے کس پرکار سے اتپن ہوتا ہے تو بتا رہے ہیں بھیداد انو ہوتا ہے انو کی اتپتی بھید سے ہوتی ہے ایسا نہیں اچار شری یہاں پر اس چیز سے بول رہے ہیں کہ انو اسکند بند یہ ضروری نہیں ہے بھید کی بھینا انو سبحاؤ سوی رہ سکتا ہے اور اچار شی سپک شنطن دیتے ہیں کہ سنیوکت پریوار اسکند روپ سے ہے اور اس میں سے ایک ایک جو نکلتا جا رہا ہے یہ سادی ہو جاتی ہے تو سادی ہاں وہ اگلے ستر کے لئے ہے تو آگے بھید سانگاہت آبھیام چاکچو شا مطلب جو بھید اور سانگاہ سے چاکچو اسکند بنتا ہے بھید اور سانگاہ دونوں سے چاکچو مطلب جو انتانند پرمانو کے سمودائے سے نشپن ہو کر کوئی اسکند چاکچو ہوتا ہے اور کوئی آچاکچو ہوتا ہے کوئی دکھنے یوگی ہوتا ہے اور کوئی دکھتا نہیں اس میں جو آچاکچو اسکند وہ چاکچو کیسے بنتا ہے اس بات کو بتانے کے لئے یہاں پر بھید اور سانگاہ سے چاکچو بنتا ہے اکیلے بھید سے نہیں تو اس کے لئے ادھاران یہاں پر دے رہے ہیں جیسے مان لیجیے آکسیجن اور ہائیڈروجن آکسیجن کو بھی ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں ہائیڈروجن کو بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں اب چاکچو ہندری کا وشہ دونوں نہیں آکسیجن کا پرمانو ٹوٹ کر ہائیڈروجن میں ملا بھید ہوا آکسیجن کا اور سانگاہ ہوا ہائیڈروجن میں تو وہ کیا بنا پانی اسٹو بنی جا تو یہ یہ بھید اور سنگھات کے وشہ میں کہہ رہے ہیں اور اچائشجن اس کا اور بھی ادھارن دیتے ہیں تو کیا ادھارن دیتے ہیں ہاتھ کا میل ابھی دکھنی رہے ہیں اور ہم نے جیسی سنگرشن کیا تو وہ ہاتھ کا میل آگیا وہ چاکشش ہو گیا آج چاکشش کا اور چاکشش ہو گیا اور اچائشجن یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے میں آیا اس کا تات پر یہ نہیں کہ سنگھنا چکھنا چھونا آدھی سبھی پائے جاتے ہیں ماتر یہاں پر چاکشش تو اپلکشن رس گند ورن سبھی اس میں پائے جاتے ہیں اب آگے کہہ رہے ہیں درمیادی کی وشے میں لکشن تو ہم نے یہاں بتا دی لیکن درمی ہے اس کی کچھ پریبھاشا بھی بتاؤ اس کو باندھو بھی تو سہی بتا رہے ہیں ست درمی لکشن درمی کا لکشن کیا ہے ست ہے جو ست ہے وہی درمی ہے ویسے تو درمی شبد کی درمی کا لکشن ست ہے تو یہ ست کیا ہے ایسی جگی آنو پر آگے کہہ رہے ہیں اتپاد وی دھو یک تم ست مطلب جو اتپاد وی اور دھو ان تینوں سے یک تو وہ ست ہے اب درمی درمی کے نبین پریائے کو یہاں پر اتپتی کہتے ہیں اتپاد کہتے ہیں اور درمی کی پور پریائے کو ناش کو یہاں وی کہتے ہیں اور درمی کی نتیتا کو یہاں پر دھو کہتے ہیں ان تینوں سے جو صحیح ہوتا ہے وہ ہی ست ہے یعنی ہم اس کو اگر ادھارن کے مادی سا سمجھیں تو اتپاد دیو پریائے کا اتپاد ہوا اب وی کیا ہوا منوش پریائے دھو میں کیا رہا جیوت پنا اور اور لیں ادھارن تو منی پریائے کا اتپاد ہوا ساوک پریائے کا وی ہوا اور دونوں پریائے میں کیا رہا منوش اور آچائی شریف کا ادھارن کیا دیتے ہیں کہ گھی بنا دہی کا دہی یہاں پر وی ہوا اور دھو روپ میں کیا دونوں پریائے میں گور ایک اور آچار بھگوان اس ستر پر اپنا چنتن دے رہے نتی درویارت سننا بہت دیان سے تھوڑا کٹھ نتی درویارت نائی کیا پیکشا یہ جو نتی شبد ہے یہ درویارت نائی کیا پیکشا دھووے اکیلا درویارت کیونکہ پریڈمن اتپان دویارت ماتر کا نہیں ہوا آئے اس لئے درویارت جو ہے درویارت جرور ہے پریائے درویارت نتی درویارت نائی ہی کہیں جو درویارت 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 جو پریارت نائی ہی وشے ہے اور اس چیز کو گھٹانے کے لئے ہم بتا رہے ہیں اتپاد وی اور درویارت تین چیز ہے انی مطال بھی اس کو جیسے برحمہ وشنو یا مہش کا مانتے تو اتپاد ہو گیا برحمہ جی کے دوارہ درویارت ہو گیا وشنو جی کے دوارہ اور وی ہو گیا مہش کے دوارہ اسی پرکار گاڈ کو مانتے ہیں تو گاڈ جی اوڈ گاڈ تو اتپاد جی یعنی جنریٹر درویارت اور ارگنائزر او یعنی گاڈ کا او ہوا تو وہ ہو گیا اور ارگنائزر اور وی گاڈ کا بچا کیا دی مطلب درش ٹائر ٹھیک ہے نا تو گاڈ اس کو پورا کر دیا ہے سمیہ میں اپنے جاتی سے چھت نہیں ہو نا ہی نت ہے جس دروی کا جو بھاو ہے اس روپ سے چھت نہیں ہو دروی کا بھاو ارسط او یہ کہ سکتے ہیں پرتیابی گیان پرتیابی گیان مطلب یہ وہی ہے جسے ہم نے دیکھا تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہی ہے ایسا کتھن کرنا پرتیابی گیان کیونکہ کسی وسط کو پہچان نے پہلے جو پور میں تھا اسی کے مادی سے ہم جان سکتے ہیں اسی سے ہم بیہوار کر سکتے ہیں اس لئے اس کا نت پڑا ہے وہ نت پڑنے کے کاران ہم اسے پہچان تے ہیں وہ عویع نت تو تو یہاں پر 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 سکتا ہے کہ کیا یہ نت ہمیشہ ہے نہیں اس میں درمی آردھک نائکی پکشا نت پناہ اور پری آردھک پکشا نت پناہ تو یہ نت 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 آتما کروپ درمی ہو گیا تو اب نت بھی ہو گیا نت بھی ہو گیا دونوں چیز کیسے گھٹے گی تو اس کے لئے آچار بھگوان سوطر کہتے ہیں ارپیتان ارپیت سدھے مطلب ارپیت سے تات پر مکھتا ایوان ارپیت سے تات پر گونتا وستو کے ویرودی معلوم ہونے دو دھرموں کی سدھی ہوتی جو ہمیں آپھیک چھک ہے اس کی ہمیں مکھتا کریں اور جو ہمیں نہیں ہے اس کو میاں پر گون کریں وستو آنے کان تات مکے پریو جن کے انسار ہم اس دھرم کی پردھانتا کر لیتے ہیں ارپیت پرموکتا کہلاتی اور پریجن کی اب پردھانتا نہیں رہتی وہ آنرپیت یعنی گون کہلاتی دونوں اپکشا میں وستو کے پرس پر دو دھرم کی صدی ہوتی ہے اب اس کو ہم سمجھیں تو اس کے لئے ادھاران دیا ہے دی ودت سامانے سے ایک وقت ہے لیکن کسی اپکشا سے پتر ہے تو کسی اپکشا سے پتر ہے تو کسی اپکشا سے چاچا جس پرکار کی جہاں جو ویوکشا ہوگی اس پرکار سے وہ وہ پریائے پریائے کی اپکشا نمیت ہے لیکن نمیت کی اپکشا نت ہے یہ نت آتما درب یہ یہ کہا ہے اور اچھا اس ویسے پر ایک بہت اچھی چیز کہی جب نیو کا پریوک کریں ہم اس میں درڑت پردان کرنے کے لئے ہی لگایا جاتا ہے اور جب پرمان کا پریوک کریں جب ہم پرمان کا پریوک کریں ہم اور تو اپر پرکش کی گون روپ کی سیوکرتی کے لئے اس میں بھی لگایا جاتا ہے جسے درب نیت ہی ہے اور پریارت نیت نیت ہی ہے اور پرمان سے نیت بھی ہے اور انیت بھی ہے اس پرکار سے آگے یہ جو درب ہیں انہیں بند کیسے ہوتا ہے تو اس کے لئے ستر بول رہے اس نکد رکشت واد بند مطلب اس نکد اور رکشت سے بند ہوتا ہے اس نکد کیسے کہتے ہیں چکنے گون کے قرآن اس نکد اور روکھے گون کے قرآن یہاں پر رکشت کہی گئی ہے اس کا ہم دیکھ سکتے جیسے بکری جل ہیں اس میں سب سے کم سکشن اس نکد رہتی ہے بکری کا دودھ گائے کا دودھ بھیز کا دودھ اوٹنی کا دودھ اس میں کرم سے ادھک 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 چکنت بڑھتا گیا ہے اس پرکار اگر ہم رکشت لیں تو دھول ریت ریت سے بجری اس میں اور اور آدھک آدھک رکشت ہے وہ بڑھتی گئی آچائے شری اس ویسے کو لے کر بہت اچھا کہہ رہے ہیں ہمارا سنسار راگ دیش روپ ہے اور پودگل کا سنسار اس نکد اور رکشت روپ ہے اور جیو کے ساتھ پودگل کرموں کا بند اور نو کرموں کا بند ہونے کے کرن جیو کا رو راگ روپ راگ روپ مطلب اس نگدت روپ اور جو دیش ہے وہ یہاں پر آچائے شیئے رہے ہیں دیش کائے روپ میں رکشت کے روپ میں ایک بات اور یہاں پر ہے پودگل درب کے مولت تو چار گون ہیں اس پرش رس بیس گونوں میں آٹ پرک اس میں آٹ پرکار کے ماتر اس میں آٹ پرکار کے اس پرش میں بھی یہاں پر بند کے لیے دو ہی کی بیوکشا کی کس کی اس نگد کی اور رکشت مطلب باقی بچے اٹھارہ کا یہاں پر کوئی کاری نہیں یہ بند کے چھتر میں اب یہ جو بند ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے کس کا نہیں ہوتا ہے اس ستر کے بند لے رہے تو اب جیسے ایک اس نگد سکتن سے ایک اس نگد دوسرے اس سکتن 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 اس نگد کا رکش کے ساتھ بھی نہیں ہوگا مطلب خل ملا کار جو جگن ہوتا ہے اس کا بند نہیں ہوتا ہے یہاں پر یہ گھٹی تو ہو رہا ہے اب جیسے ادھاران کے سمیہ ساگر جی مہارات جی سے یہ ادھاران سنا تھا ہم نے تتوار ستر کا جب انہوں نے ہمیں ادھین کر آیا تھا تو جیسے پانی ہے اور ایک کاغج ہے پانی چکنائی ہے لیکن جگن نہیں اور کاغج ہم چپکا ہے اس کو چپکے کا لیکن جہاں دیر تک چپکے کیونکہ اس میں چکنائی نہیں ہے تو یہ جگن گون کا ادھاران ہے اور آچائی شریف اس کے لئے بہت اچھی بات بولتے ہیں کیا بول رہا ہے دھیان سے سننا جب راغ جگن روپ سے پرینمن کرتا ہے تو بند نہیں ہوتا ہے اس لئے دسوے گونستان میں بند نہیں ہے جگن انبھاگ والا ہے دسوے گونستان میں بند نہیں ہے جگن انبھاگ والا ہے اور آگے اور کس کا بند نہیں ہوتا ہے تو بول رہا ہے گن شامی شرد شانام ملب گنوں کی سمانتہ ہونے پر تل جاتی والے پدگلوں کا بند نہیں ہوتا ہے اس سوطر میں نپد کی انوبرتی کہاں سے لے رہے ہو آپ سوطر کیسے لئے آپ نے تو وہ جو نپد ہے گون شامی شرد اس سوطر میں جو سمانتہ ہونے پر تل جاتی والوں کا بند نہیں ہو رہا ہے تو یہ نپد کی انوبرتی کہاں سے لے ہم نے تو اوپر کے سوطر سے لے اور شردش پردکائی کے لئے گرہن کیا ہے یہاں پر تل جاتی والوں کے لئے گرہن کیا ہے اور یہاں پر گنشاہ میں سکتینشو کا جیان کرانے کے لئے کیا ہے مطلب اس سوتر کا عارض ہم سمجھے تو یہ ہے کہ اگر دو اسنگد ہیں اور دو رکش ہیں دونوں سمانے بند نہیں ہوگا دو اسنگد دو اسنگد ہیں تو بند نہیں ہوگا دو رکش ہے تو بند نہیں ہوگا مطلب سمانتہ میں یہاں آیا ہے کہ سمانتہ ہوگی تو بند نہیں ہوگا اور اس کے لئے ادھاران یہی پوجی سمیں ساگر جی کے مخاربین سے سنا تھا جیسے چکروٹی دونوں سمان ہیں گنشاہ میں شدائشان آم تو وہ چکروٹی اور چکروٹی آپس میں نہیں ملتے ہیں اسی پرکار ترثنکر سمان ہے تو ایک سمان جو ترثنکر گن میں سمان ہے تو وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں اسی پرکاریاں بند بھی ایک دوسرے سے نہیں ہوتا میرا ادھارانی بڑے مہارت جکائے گا تو اب اور سب بتا دیا آپ نے یہ بند نہیں ہوتا لیکن بند ہوتا کیسے یہ بھی تو بتاؤ تو آگے سوٹرے ہیں بتا رہے ہیں دویادی کادی گھوڑا نام تو مطلب دو ادھک شکتنس والوں کا تو بند جو دو ادھک ہوں گے ان شکتنس والوں کا یہاں پر بند ہوتا ہے اب دو ادھک سے تات پر کیا ہے تو دو ادھک سے یہاں پر تات پر یہ ہے کہ مان لیجئے تین شکتنس والا کوئی پرمانو ہے تو اس کا بند کس سے ہوگا چار والے کے ساتھ ہوگا کہ چار والے ساتھ نہیں ہوگا تین والے کا بند ہوگا پانچ والے کے ساتھ اور پانچ والے کا بند ہوگا تو سات والے کے ساتھ مطلب دو ادھک چاہیے یہاں پر دو ادھک کی انیورتی ہمیں لینا پڑے گا اگر مان لو وہ پانچ سے زیادہ ہے تب بھی نہیں ہوگا چھے ساتھ آٹھ نو دس کتے سنکھات سنکھات آدھیک ہے تو بھی نہیں ہوگا دو آدھیک کی انیورتیاں لینی پڑے گی دو آدھیک ہوگا تب بندے گا ہم مان لیجئے ادھارانے کے لیے دو سنکھ دے سکتے ہیں شوالا کوئی پرماؤن ہے اب اس دو سنکھ دے والے کا کیا ایک کے ساتھ بند ہوگا نہیں ہوگا کیوں کیونکہ وہ جگن نے ہے جو اب نہ جگن نے گناہ نام کیا دو کا دو والے کے ساتھ ہوگا نہیں ہوگا کیوں ابھی ہم سوطر پڑھ کے آئے گنر شامی شدر شنم نہیں ہوگا کیا تین کے ساتھ ہوگا نہیں ہوگا کیوں کیونکہ دو ادھیک چاہیے ہمیں دو ادھیک کے ساتھ ہی بند ہوگا تو دو والے کا نہ ایک کے ساتھ بند ہو رہا ہے نہ دو کے ساتھ بند ہو رہا ہے نہ تین کے ساتھ بند ہو رہا ہے کس کے ساتھ ہوگا چار کے ساتھ تو اس پرکار سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اب آگے اور کیا ان کا یہ بندنے کے بعد کس روپ میں ہو جاتے ہیں تو یہاں کہہ رہے ہیں بندے دیکھو پارینام بندے دیکھو پارینام کو چا مطلب بند ہوتے سمیں دو ادھک گن والا جو گنی ہوگا وہ اپنے میں اس کو پرنمت کر لے گا جیسے او دھارانے کے لیے ہم لیں ادھک میٹھے رس والا مطلب اگر گڑ ہے اور گڑ کے پر کوئی مٹی دھول آری چپ کی تو وہ وہ گڑ کیا اس مٹی کو اپنے میں سمہت کر لے گا اور اسی پرکار الپ گن والا جب بھی ادھک گن والے سے ملے گا تو وہ ادھک گن والا بن جائے گا آنچائی شریف اس چیز کے لیے کیا کہتے ہیں کہ ہمیشہ اگر آپ صدوپ کی بھاونہ کر رہے ہیں صدوپیوک میں جانا چاہ رہے ہیں اور صدوپیوک پر آپ تو نہیں کر پا رہے ہیں تو کیا کرو آپ کچھ سمت کرو جو صدوپیوگی ان کے پاس بیڑ جاؤ آدھک گن والوں کے پاس جا کر بیڑ جاؤ آج نہیں تو کل آپ کے اندر بھی صدوپیوکی بھانا پرگٹ ہو جائے گی اور یہ جو بندیدی کو پارینمی کو جو سوتر ہے اس کو آپ کے دودھوالا بہت اچھے سے جانتا ہے دودھوالا جو ہے نا وہ بہت اچھے سے سمجھتا ہے اس سوتر کو وہ دودھ کے اندر پانی ملا دیتا کیوں جانتا ہے کہ دودھ ہے ادھک ہے پانی ڈالیں گے پتا ہی نیسے لے گا کتا پانی ہم نے دودھ میں ڈالا ہے یہ اچھے سے سمجھتا ہے وہ آجائے سے اس کے لئے ایک ادھاران اور دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دہی دودھ ہے اس میں ایک شمچ ہم نے دہی ڈالا تو وہ جو دہی ہے ادھک شکتیان سوالا ہے وہ پورے دودھ کو پریورتیت کر کے اپنے جیسا بنا لے گا اور ایک اور ادھاران یہاں دیتے ہیں کہ جسے بیٹی کا ویوہ ہوتا ہے ویوہ ہونے کے بعد جب وہ دوسرے پریوار میں جاتی ہے جاننے کے بعد وہاں پر سب پریورتیت اس کا گوتر بھی پریورتیت ہو جاتا ہے اور اسے سوتک پاتک بھی نہیں لگتا ہے اس پرکار سے کہتے ہیں اب آگے اب سمجھ ہے اور اور ویشیش اس سوتر کو آپ کو بھی اس کی ویاکھیا ویشیش روپ سے سننا ہے اور ہم بتا بھی رہے جتنا ہم بتا پائیں بتا رہے ہیں اس سوتر پر اچاشی کا ویشیش چنتن ہے اس کو ہم یہاں پر کھول رہے ہیں تو پہلے سوتر کا سامانی ارتلیم گن پریوت دربیم یعنی گن اور پریائے والا وہاں دربی ہے دربی کیا ہے آپ بہت اچھے سے بہت من لگا کے سنیں گے یہ کٹھین اور رکھ ویشیش ہے میں مانتا ہوں یہ ویشیش بہت رکھ ہے کٹھین ہے لیکن آپ سمجھیں گرو جی کا چنتن کہاں تک گیا اور جو پورو کی ہماری دھارنا تھی اس کو کیسے پریورتیت کیا گرو جو ہے تو گن اور پریائے والا دربی ہے ابھی تک سب کی مانچکتہ تھی کی گنوں کی پریائے ہوتی ہے گنوں کی پریائے ہوتی ہے لیکن یہاں کیا کر رہے ہیں کہ نہیں گن کی پریائے اچھے سے کہتے نہیں ہوتی ہے دربی کی پریائے ہوتی ہے اور دربی ہی گن دربی کی پریائے مانیں گے گنوں کی پریائے نہیں مانیں گے اب یہاں پر سامانے سے دیکھیں گن پریوت دربیم کیا بولا گن گونسچا پریائے دوندھ سماس ہے اینے گون اور پریائے والا دروitta ہے یہاں گنش پریائے نہیں ہے گون کی پریائے والا دروei نہیں ہے یہاں سشتی تطور سماس نہیں ہے یہاں دوندھ سماس ہے گون اور پریائے والا درو گون کی پریائے والا درو نہیں ہے اب ان اس جو بندوں کو آچارے بھگوان نے ساہت اٹھ بندوں میں سماحت کیا ہے وہ ساہت اٹھ بندوں بہت سنگ Quickly بہت جل apparentی میں見ے کریں مزنے کا پریاز کرنا سمئے بہت کم ہے گروہ جی بھی آنے والے ہیں تو سب سے پہلا کرتا پہلا بندو ہے ہمارا کرتا اگر ہم اگر ہم اگر ہم گن کو کرتا مانیں گے تو ہماری پوری ویوستہ گڑھڑا جائے گی ادھان کیا ہے کہ جیسے کوئی لکڑ ہارا رام نام کا لکڑ ہارا لکڑی کاٹ رہا ہے تو جو لکڑی کاٹ رہا ہے کچھ سے کاٹ رہا ہے کولاہڑے سے کاٹ رہا ہے کولاہڑے سے کاٹ رہا ہے لکڑی کاٹ کون رہا ہے رام رام کاٹ رہا ہے نا کرتا کون ہے رام تو یہاں پر کرتا کی مکھتا ہے بھلے کولاہڑے کی مکھتا نہیں ہے کولاہڑا اپنے آپ لکڑی کاٹ سکتا ہے کیا کولاہڑا کچھ کر سکتا ہے اپنے آپ رام کی بھینا کچھ نہیں کر سکتا نا اسی لئے درب کے بینا گن کچھ نہیں کر پائیں گے اس لئے دروے کرتا ہوئے اب اگلا اچھا اس نے دیا سوامی سوامی کس کو بول رہا ہے تو بولے گن کبھی سوامی نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا جسے اس کا ادھان دیا ہے ایک مکان قرائے کا کسی قرائے دار کو کسی نے دیا اب وہ قرائے دار کیا دوسرا قرائے دار رکھ لے گا کیا رکھے گا تو وہ جو مکان مالی اس کو باہر کر دے گا اس لئے جب خود گن دروے کے آسرے میں ہیں خود قرائے دار ہے تو کیا اگلا قرائے دار رکھ سکتا ہے کیا نہیں رکھ سکتا بہت بیاکیا ہے لیکن میں بہت شارٹ میں اس کو کر رہا ہوں سوامی اب پرینامی تیسرا پائنٹ ہے گرو جی کا پرینامی اج ریزلٹ آیا ہے آپ پاس ہوئے پرینامی آپ ہیں کی وہ گنیت ویشے ہے یا سبجیکٹ ہے پرینامی کون ہے آپ اب اس کا اور ایک اور ادھاران آم ہے آم حرے سے پیلا ہوا تو وہ حرے سے پیلا کیا کیا گن ہوا آم ہوا نا درب کوم کہیں گے کہ یہ حرے سے پیلا ہوا آم تو یہاں پرینامی بھی کون ہوا آم ہوا اب اس کے بعد اگلا ہے پردیش وان پردیش وان سے تاتپر کیا ہے کہ گن کے پردیش نہیں ہوتے پردیش درب کے ہی ہوتے ہیں اگر ہم گن کے پردیش مانیں گے تو انوستہ دوست پرابت ہو جائے گا اب آکار آکار کے لیے کیا بول رہے ہیں کہ رنگ کے جسے ایک دھجا ہے ایک دھجا ہے وہ دھجا لہرہ رہی ہے پچرنگی دھجا ہے تیرنگی دھجا ہے تو وہ دھجا کا جو دھجا ہے وہ لہرہ رہی ہے تو وہ جو آکار ہے وہ کس کا ہے دھجا کا ہے کی رنگ کا ہے رنگ کا ہے ارے دھجا کا آکار ہے بھئیہ تو وہ جو آکار ہے وہ بتا رہا ہے وہ دھجا کیا ہے درب ہے درب میں پریورتن ہو رہا ہے درب ہل رہا ہے دھول رہا ہے رنگ نہیں گن نہیں گن نہیں دھول رہا ہے یہ آکار کی بات ہو گئی اب یہ آدھار آدھار کیا ہے تو دربے کا آدھار گن کا آدھار دربے ہے کس کے آسرے بوت ہے وہ گن دربے کے آدھار پر ہے اب اگر مان لو گن کو آدھار مان لوگے تو پھر گن کو اگر آپ آدھار مان لوگے تو آپ پھر آدھے کون رہا اس میں اس لئے آدھار گھٹ رہا ہے اب آگے آ رہا ہے پرینامان پرینامان کیا ساتوہ سوتنت پرینامان اگر ہم گن کو پرینامان کرنے والا مان لیں گے تو پرتیک درب کے انیک گن ہو گئے کیونکہ درب کا ایک گن تو ہے نہیں انیک گن ہو گئے اب ہر گن ستنت روپ سے پرینامان کرنے لگ جائے گا اور گعان اپنا درسن اپنا اور الگ الگ گن کی الگ الگ پریائیں ہو گئے تو یہ آوستہ دوش اتپن ہو جائے گا اس پرکار سے سات باتوں سے کرتا سوامی پرینامی پردیشوان آکار آدھے اور ستنت پرینامان ان سات باتوں سے گن کی پریائے کا یا نشید کیا اور درب کی پریائے کو یہاں پر بتایا اور بھی آچائشری اس وصحے میں کہہ رہے ہیں کہ گن ہمیشہ انوئی ہے ارثات پریائے بہترکی ہوتی ہے یہاں کہہ رہے ہیں کہ درب میں جو پرینامان ہونے پر بھی جو درب سے بھن نہیں ہوتا ستا درب کے ساتھ انوئے سمبند رکھتا ہے وہ انوئی کہلاتا ہے تو وہ گن سہب ہوا گنہ ایسا کہتے ہیں اس لیے جو گن ہیں وہ درب کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور اگر گن بھی اگر پریائے والا ہو جائے گا تو درب وہ درب کی سنگیا پرابت کر لے گا ایک اور یہاں پر آچائر بھگوان اپنا چنتن دے رہے ہیں پریائرثک نئے کی بیوکشہ میں ہی گن کو سکارہ ہے پریائرثک نئے کی بیوکشہ میں ہی گن کو سکارہ ہے کیونکہ دربیارثک نئے تو ابھید ہوتا ہے گنارثک نئے نہیں ہوتا اب نیا نئے کھڑا کر دو گا اگر گن کی پریائے تو گنارثک نئے ہوتا ہی نہیں اس لیے گنوں کی پریائے نہیں ہوتی کیونکہ پریائے کی پریائے نہیں ہوتی آگے چل رہے ہیں ابھی تک ہم نے سب دربیوں کی چرچہ کر لی لیکن ابھی کال کی چرچہ تو کری نہیں تھی اب کال کی چرچہ کرتے ہیں کال اسچ تو کال بھی دربی ہے کال میں اتپادوے دھرویوکتک لکشن جو ہے دربی کا گھٹ رہا ہے کال بھی گن اور پریائے والا ہے دھروی ہاں ہے اس میں دھروی بھی گھٹتا ہے سدہ اس تھا ہی ہے اس لیے وہ دھروی گھٹ رہا ہے اتپادوے پرتی سمیں اند پریائے کے پرینامان کرانے میں کارانے اس لیے وہ پرنمیتک اتپادوے بھی اور سو نمیتک اتپادوے دھرویوکتا ہم تو چھ دھرویو میں اگرلوگتک کرن پائے جاتے ہی ہیں اب آپ نے کہا کہ گھن اور پریائے والا ہے تو کیا ہاں ہے کیا ہے اس کے وشیش گھن کیا ہے تو ورتنا کرانا اس کا وشیش گھن ہے اور سامانے گھن میں اچیتن تھا امورتک تھا اور اگرلوگتوا یہ اس کے گھن ہیں کال دروی کا کتھن الگ سے کیوں کیا آپ نے اس لیے کیا کہ وہ ایک پردیشی ہے اور وہ استکائے نہیں ہیں اور انیا دروی بہو پردیشی ہے اور استکائے روپ ہے دھرم ادھرم دروی ایک ایک ہیں کنتو کالانو دروی ایک پردیشی ہوتے ہوئے لوکاکاس کے اسنکھیات پردیش ہیں اتنے پرمان کال دروی کی سنکھیا ہے ستا کالانو نشکریت ہوتے ہوئے بھی جو سکری دروی ہیں سکری دروی جو کہنا پودگل آدھی ہیں ان کو پریورتن کالانو میں نمیت ہے اور اچائیشی یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک وچن میں لیا کس کو ایک وچن میں لیا کال کو کیوں کیونکہ وہ پردیش پچے کی کلپنا یہاں پر نہیں ہے اس لئے یہاں پر اس کو ایک وچن میں لیا اب آگے آگے کیا کہہ رہے ہیں یہ سمائے ہیں یہ جو کال ہے وہ ورتنا لکشن والا تو آپ نے کہہ دیا ہے نا اب اور اس میں اور کیا بیوستہ ہے اس کا بیوار کال بھی کچھ بتائیے تو بتا رہے ہیں سو آنند سمیہ وہ کال درب آنند سمیہ والا ہے وہ کال درب آنند سمیہ والا ہے ارتھات کال کے سمیوں کا آنند نہیں ہے اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ورتنا لکشن والا ایک سمیہ والا ہے تو اتیت اور اناغت سمیہ کو ہم جوڑیں گے تو وہ آنند سمیہ والا ہو جائے گا اور ایک ایک سمیہ ایک ایک سمیہ کو سمجھے کریں ہم تو آنھولی گھڑی اور یہ کال کا بیوار اسی سے ہوتا ہے جو سمیہ ہیں وہ پریائے ہے اور پریائے پریائی کی بینا نہیں ہو سکتی اس سے نسچے سے کال کا اصطیق یہاں پر صد ہوتا ہے جیسے ہم نے گھنٹا باجایا تو گھنٹے کی جو دھونی نکلتی ہے وہ دھونی اننت روپ ہے جب تک گھنٹا ہے تب تک وہ دھونی ہے اس لئے کال دربے کو ہم یہاں اننت بھی کہہ سکتے ہیں اور اس لئے کال دربے کو ورتنا کرانے کے قرآن اننت کہا ہے وہ اپچار سے اس لئے کہا ہے اب یہ جو سمیہ ہیں اس کی پریواسہ بھی تو آپ بتاؤ کہ سمیہ کس کو کہتے ہیں تو سمیہ مند گتی سے چلنے والا پودگل پرمان آکاس کے ایک پردیس سے دوسرے پردیس میں جتنے کال میں پہوچتا ہے وہ اتنا کال کیا ہو گیا وہ اتنا کال ایک سمیہ کہلاتا ہے اور آچائر بھگوان اس کے لئے کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آننت آکاس میں ایک پرمانو بھی پرینامان کرا سکتا ہے جیسے ایک چھوٹی سی چابی جو بڑے سے بڑے تالے کو کھول سکتی ہے یہ ایک چھوٹا سا کالو آننت آکاس آننت پودگلوں کو پرینامان کرا سکتا ہے اگلا سوٹر ہے درویا شیا نرگونا گونا آپ نے گھن کی بات کری اب وہ گھن کیا ہوتے ہیں اس کی کیا پریباشہ ہے تو اس کے لئے سوٹر کہہ رہے ہیں جو درو کے آسریں ہیں اور سویم میں نرگونا ہیں انہیں گھن کہتے ہیں کیا کہاں یہاں دیکھو کس کی آسریں سے ہے درو گھن کس کی آسریں سے ہے درو کے آسریں سے ہے اگلا جن کے رہنے کا اسطھان جن کے رہنے کا آسرہ درو ہیں وہ درب آسریں ہیں اور جو گھنوں سے رہیت ہیں وہ نرگونا نرگونا یعنی گھنوں سے رہیت اس پرکار ان دونوں لکшنوں سے یہ Amy وہ گھن ہوتا ہے جو سدا درو کے آسرے سے رہے وہ گھن اور کیونکہ درو آدھار ہے اور گھڑ آدھے اس آدھار آدھے جسے مان لو ایک کٹورہ ہے اس کٹورے میں دہی ہے دہی اور کٹورہ اس پرکار کا سمبند نہیں ہے دربے اور گھڑ کا وہ ایک میک ہے ملہب دربے کو جسے آپ دہی کو الگ کر دیا سمانے سے الگ ہو جاتا ہے دیکھ رہا ہے ایسا یہاں پر نہیں ہے گھڑ الگ ہیں کتنچت ہو سکتے ہیں جسے مان لو تل میں تیل اب وہ تیل جو ہے وہ جو تیل میں تیل میں ویرجوان ہے اب ہم مان لو ایسا مان لیں کہ جو تیل ہے اس تیل کی پریائیں welены مطلب چار بون تیل ہے اور چار بون تیل کو ہم نے دوایا تو ایک بوند اور نکل جائے گا تو پانچ بوند ہو جائے گا تو ایسا نہیں ماننا او ایستہ کا دو ستپن ہو جائے سے تیل کا تیل اس لئے پریائیں کی پریائیں ہم نہیں مانیں گے اب جسے مان لیجئے کہ شکر میں میٹھا گن ہے طبقے ہیں اور میٹھا کیا ہے اس کا جو میٹھا ہے وہ پناہ اس میں اگر ہم میٹھا اور میٹھے میں اور میٹھا گن ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا گن سویم میں نرگن ہے انے گن کے آنس اس میں نہیں ہو سکتے ہیں اور آج شریف اس ویسے کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ درب کے آنشرے بھوت ہی گن ہیں درب کے آدھار بھوت ایوان گن آدھے بھوت ہوتے ہیں درب کیا ہوتا ہے آدھار بھوت ہو گیا یا پتہ ہی دیا آجے شریف نالک سے اس کو کہا ہے گا اب نا جگنے گوڑانام یہ سوتر آیا تھا آجے شریف کا چندہ نہیں ہے نا جگنے گوڑانام یہ سوتر آیا تھا مطلب گن کا عرث شکٹنس ہے اور یہاں جو گن آیا ہے اس کا عرث quality ہے وہ شکٹنس کے عرث میں تھا اور یہاں quality کے عرث میں انتیم سوتر اپنا سومی پر پورا کام ہونے جا رہا ہے اب تد بھاوہ پرین آمہ مطلب جو دھرمادی درو جس سوروپ سے ہوتے ہیں اسے تد بھاو کہتے ہیں اس تد بھاو کا ہی نام پرین آم ہے عرثات اور اگر اس کو سرل بھاسا میں سمجھیں تو جس درو کا جو سبھاو ہے وہی پرین آم ہے جیسے دھرم درو کا سبھاو جیو پودگل کو گتی پردان کرنا ہے اس میں نمیت تو ہونا ہے تو وہی اس کا تد بھاو ہے اور جیسے ادھرم درو کا کیا سبھاو ہے اس کو ستتی دینا تو وہی اس کا تد بھاو ہے اس لیے وہ دھرمادی وہ اس روپ میں گھٹی اتنے ہیں اب اس وشے کو آجائشری کیا کہہ رہے ہیں گن و پریائے دونوں کی ہی پریائے نہیں ہوتی نہ گن کی پریائے ہوتی ہے اور نہ پریائے کی پریائے ہوتی ہے گن کا اتپاعت و دھو روپ پریائے کا کتن کرنے والا سوطر نہیں ہے اگر مان لو ایسا ہوتا ہم گن کی پریائے مانتے ہیں یا پریائے کی پریائے گن کی پریائے اگر مانتے ہیں تو پھر ہمیں ایک سوطر گن کے لیے بھی لکھنا پڑتا کہ پادوے دھوویوکتم گنا گنا نہیں ہے دربیہ پادوے دھوکتم ہے اور یہاں جو تد بھاو ہے وہ تد بھاو تتوام یعنی پرینام یہ تینوں ایکار تک ہیں یا گنوں کو بھی پرینام کا ہے گنوں کی پریائے کو نہیں پرینام کا ہے اس پرکار سے یہ پنچم ادھائے سماپت ہوا اور گرو جی آ رہے ہیں تو تو اسی بدھی سمادھی پرینام شدھی ساتمو پلبدی شویسوک شدھی چنتا منیم چنتے تواسط دانے تم وند مانش مماس تودے کائس کیا جیول منی سری دل لف ساگر جی مہ راج کی سمجھت منی سنگے کی آج پوچے منی سری نے تتبا سوت کے مادھیم